بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کنستین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں مزوز خواتین و حضرات آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا 28 جوام تحسیز مبارک ہو اور اس کے اس موقع پر کی جانے والی اس پروکار تقریب میں خوش آمدے موسیقی اس پر وہ ہے سپنج لگانی رہا ہے موسیقی 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 اس پر وہ لگانے والا سپنج لگانی رہا ہے موسیقی 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 پاکستان تحریک انصاف کی 28 جوام تحسیز پر آپ کو مبارک باد اور اس پروکار تقریب میں اس موقع پر جو کہ اٹھائیس میں یوم تحسیس ہے آپ کو خوش آمدید تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوگا اور میں درخواست کروں گا اور دعوت دوں گا جناب سبغت اللہ ورک صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کو منور کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نحن أولیاؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّرُونَ نُزُلًا مِنْ وَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ مِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُوحَظٍ عَغِيمٌ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر تمام مخالفتوں سے بے برواہ ہو کر اس پر ڈھٹ گئے تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہرگز خوف ستا نہ ہو نغم کو اپنے دلوں میں جگہ دو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے بادہ کیا گیا ہے ہم دنیا کے زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ہی دوست ہوں گے اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کی خواہش تمہارے دلوں میں جاگے گی اور ہر وہ چیز تمہاری خدمت میں پیش کی جائے گی جسے تم طلب کرو گے یہ سب اس ذاتِ باری تعالیٰ کی جانب سے سامانِ زیافت ہے جو بڑا بخشنے والا ہے اور جس کی شفقت عبدی ہے اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا اور نیک عامال کیے اور علالہ نان یہ کہا کہ میں تو فرما برداروں یعنی اہلِ اسلام میں سے ہوں اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہی ہے کہ نیکی اور بدی ہرگز یقصہ نہیں ہوتے چنانچہ تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو اور اگر تم یہ کرو گے تو دیکھو گے کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے بابین عداوت اور دشمنی ہے وہ تمہارا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے اور یاد رکھو یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جنابِ کاری سبغت اللہ ورک سہے نامور اور آلی المرتبت اردو شاعر جنابِ مولانا الطاف حسین حالی کا معروف کلام مد و جزرِ اسلام اس میں ایک حصہ پایا جاتا ہے جس کو انوان دیا گیا ہے رحمت اللہ العالمین اس کے اشار پیش خدمت ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لائیا مصے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا رہا ڈھر نہ بیڑے کو موجے فضا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا معجز خواتینوں حضرات شکریہ داد تو اصل میں مولانا الطاف حسین حالی کو جاتی ہے میں نے تو صرف آپ کو ادا کر کے ان کا کلام پیش کیا اس تقریب کے آغاز پر ہی میں سب سے پہلے بہت عدو احترام کے ساتھ اور آپ کی پرزور داد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میز بان خاص کا جنہوں نے اس تقریب کو تشکیل دیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات اور جناب بانی چیئرمن عمران خان صاحب کے ترجمان عالی ہیں محترم رعوف حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور رعوف صاحب میرے پچھلے چار گھنٹے سے میں اسرار کر رہا ہوں کہ وہ آکے اظہار خیال کریں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی آج ہمارے پاس وقت کی جو بندش ہے اس میں یہ جو مثال قائم کرنا چاہتے ہیں علامہ اقبال کا ایک مصرہ اس پہ لاغو ہوتا ہے کہ خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری اور اسی سے امید میں رکھتا ہوں کہ باقی مقررین بھی مثال لیں گے اور تین سے پانچ منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لیں گے تو پہلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اٹھائیس میں یوم تاسیس جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس کے موقع پر جو بانی چیرمن عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناوں اور جب یہ پیغام آپ تک پہن جائے تو اس کو اسی طرح داد دیجئے گا جس طرح کہ آپ کے بانی چیرمن براہ راست آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پیغام دے رہے ہیں یہ ان کا پیغام ہے اٹھائیس میں یوم تاسیس کے موقع پر کارکنان کو مبارک بات پیش کرتا اور رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں پرامن سیاسی جدوجہد کے ان اٹھائیس برسوں کے دوران رب زلجلال کی مدد اور نصرت ہماری شامل حال رہی اور ہمارا پیغام ملک کے کونے کونے تک پھیلا اقبال کے تصورات اور مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے قائد آزم کا ویژن روزے اول سے ہماری پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد ہے انصاف انسانیت اور خودداری کے آفاقی ایجنڈے کے ساتھ شروع کیے جانے والا سیاسی سفر نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی کی منزل کے قریب تر آن پہنچا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اٹھائیس برسوں پر محیط یہ سیاسی سفر انعازمائشوں اور امتحانوں کا خلاصہ ہے جس کی نظیر ملکی سیاست میں نایاب ہے گزشتہ دو برسوں کے دوران بالخصوص دستور و قانون کے پڑخچے اڑا کر اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتار کر اور جمہوریت کا جنازہ نکال کر تحریک انصاف کو مٹانے کی وحشیانہ کوشش کی گئی ہے قوم کے ہر طبقے خصوصاً نوجوانوں اور خواتین نے تحریک انصاف کے نظریے کی پاسبانی کی اور جبر کے زور پر قوم پر عبدی غلامی مسلط کرنے کی کوششوں کو اپنی حمت و استقامت سے ناکام بنایا قوم کی حقیقی آزادی کے لیے تحریک انصاف کا دست بازو بننے کی پاداش میں لازوال قربانیاں پیش کرنے والے کارکنان اور ووٹرز خصوصاً خصوصاً اپنے شہداء اور باہمت اسیران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف وفاق کی تمام اکائیوں میں یکساً طور پر مقبول سیاسی قوت اور قوم کی امنگوں کی امین ہے اپنی جماعت کے یوم تحسیز کے موقع پر قوم سے اپنے احد کا آیادہ کرتا ہوں کہ کبھی غلامی قبول کروں گا نہ اپنی قوم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے دوں گا پاکستان کا مستقبل آئین کی بالہ دستی قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بقاء اور فروغ میں پنہا ہے ان کے حصول کی اصولی جدو جہد سے ہر گل ہر گز دست بردار نہیں ہوں گی کار برہ روی اور لا قانونیت کے شکنجے سے آزاد کروانے کی جدو جہد کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے کمر بستہ ہوں منجان پانی جیرمن پی ٹی آئی جناب امران ہماری کچھ قسمتی ہے کہ ہماری نوجوان کے عادت یہاں موجود ہے میں پہلے مقرر جن کو دعوت درونی یا انٹرپارٹی انتخابات ہوئے تمام صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی اور سوائے ایک جگہ کے تمام ہمارے امید بلا مقابلہ منتخب ہوئے صوبہ بلوچستان میں باقاعدہ انتخاب ہوا پولنگ ہوئی اور اس میں کامیاب ہونے والے ہمارے پاکستان تحریک انصاف صوبہ بلوچستان کے صدر ہمارے نوجوان لیڈر جناب تاوود شاہ کاکر صاحب آپ کے سامنے اس آرے خیال کریں گے عوض بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پاکستان ترکین صاحب کے تمام فیملی میمبرز کو بلوستان کے پیٹیو کرکنان کے جانب سے یہ مطاسیس 28 سال جو کمپلیٹ ہوئے ان کے مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ 28 سال پہلے عمران خان نے پاکستان ترکین صاحب کا بنیاد رکھا تو اس سٹرگل میں عمران خان کے ساتھ جیسے باقی پاکستانیوں نے ساتھ دیا اس کے ساتھ ساتھ بلوستان کے عوام نے عمران خان کو اس لئے چھنا جب دو ہزار میں عمران خان بلوستان کو اٹھا ہے تو اس کے پمپلٹ پہ پہلا نعرہ یہ تھا کہ غلامی کے زنجرے توڑیں گے نواب و سردار کی غلامی نامنظور ہوگی اور میں نئے نوجوانوں کو ان کے مقابلے میں لاؤں گا یہ سرداران نظام یہ نوابی نظام یہ ملک پہ جو مسلط کی گئی ہے یہ جو بلوستان پہ مسلط کی گئی ہے اس کو ختم کرنا میرے مشن ہے اور آج اللہ پاک شکر ادا کرتا اور ان سردار نواب میں جن پارٹیوں سے تعلق رکھتے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے عمران خان کا اگردنہ ورکر پاکستان کے سب سی بڑی جماعت پاکستان طریق انصاب کا پریزنٹ ہوں اور الحمدلللہ یہ جو ابھی الائنس بنائے ہم نے پاکستان کے لئے پہ عمران خان کی رائی کی حوالے سے سب سے پہلے دو جلسے بلستان نے کی ہے اور اسی طرح اب میں کل بھی چنرمین صاحب سے ملا تو چنرمین صاحب کو یہ کہ میں اور موقع دے کہ ہم یہ جو انقلاب ہے عمران خان کے ورز کر کے صورت میں وہ ہم بلستان سے شروع کرنا چاہتے بند کمروں میں کرتے تھے پہلے تو ہمارے خیال میں یہ تک اسلام باد میں کیا جاتا تھا آج کل کے کہتے کہ وہ جیش کیوں میں ہوتے یہ کرنے ہم نہیں دیں گے ان کے لئے آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان کے تاریخ میں چتنا ظلم بربریت پاکستان کے ورکرز پاکستان بھی وہ دربدر ہے ان کے نہ فیمنی محفوظ ہے نہ مائے بینے محفوظ ہے کاربار انہوں نے تباہ کی اسی طرح پنجاب کے سندھ آپ کے سامنے ہے لیکن ہم ان کے ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں انہوں نے پاکستان 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 انہوں نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لی ہے یاد رکھنا بلوچستان کم سے بیسے تھے پریزیڈن بلوچستان یہ کہوں گا کہ ابھی جو الیکشن ہوا یہ پورے پاکستان میں بلوستان آپ کے لئے ایزی تھا جو کروڑوں ہر بور پہ آئے ان لوگوں نے کمائے یہ کرنل آشم نے جو کمائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو بلوستان کو اپنا گھر بنانے کی کوشش کی ہے اب ان کو بننے نہیں دیں گے بلوستان کو امران خان نے ایسے نجوان پیدا کیے ہیں کہ اب ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے میں ماذا چاہتا ہوں سٹیل سے پہلے کہا کہ تین منڈ ہے واقع پابندی کروں گا جب میں بلوستان کا پریزنٹ بنا تو پہلی بار جب میں اسلام باد آیا میں کوئی پیراشوٹر نہیں ہوں انصاب پیرنیشن کا بنیاد رکھنے والا بلوستان ہم تھے میں نہیں ہم تھے جو آج میرے ساتھ آئے یہی پورا ٹیم الیکٹیڈ ہو کر آئے پی ٹی اے بلوستان میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب اسلام باد آیا تو میں پریشان تھا کہ عمران خان نہ ہونے کے بعد جب وہ نہیں ہے تو بلوستان کے حوالے سے میں کس کے ساتھ ڈسکس کروں گا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب چھوٹے بھائی کو مجھے جو آپ نے طریقہ بتا میں آپ تمام پارٹی کا شکریہ کرتا ہوں اور یہ حید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انقلاب میں بلوستان سب سے آگے ہوگا اللہ آپ سب کامی و نسیل بہت شکریہ دعوت شاہ کاکر صاحب اور آتے ہی اہم مثال قائم کی مختصر خطاب کر کے میں اگلے مہمان مقرر کو لگا ہوں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اس کی صوبائی اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف ہیں یعنی کہ وہ مریم نواز شریف کے آگے کپتان عمران خان کے سب سے بڑے اٹیک بولر ہیں پنجاب کی اسیمبلی کے جہا تک مجھے علم ہے تین مرتبہ مرکن منتخب دوہزار تیرہ میں دوہزار اٹھارہ میں اور اب دوہزار چوبیس میں اور اب قائد حضب اختلاف ہیں پنجاب کے میں دعوت دیتا ہوں جناب احمد خان بچر صاحب کو بسم اللہ احمد الرحیم میں میں سب سے پہلے تو شکریہ دعا کروں گا حروف حصل صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے بلایا کیونکہ میں جو جیل تھا ادھر خان صاحب سے ملاقات تھی فیصل جعویز صاحب سے ملاقات ہوئی بلکہ ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی اور چونکہ یہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں تین چار منٹ میں میں بلا تمہید ہی آپ سے بات کر سکتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے میں ان ورکرز میں سے ہوں جب خان صاحب نائنٹین نائنٹی سیون کا لیکشن لڑے تھے جب چراخ تھا خان صاحب کا نشان تو اس وقت خان صاحب ہمارے گھر تشریف لے آئے تھے چونکہ خان صاحب کو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ خان صاحب کو اپنے ہلکے کا پتہ نہیں تھا خان صاحب کا خیال تھا کہ میہا والی شہر میرے ہلکے میں نہیں تھا تو ہمیں تو یہ فیدہ ہوا کہ جب خان صاحب نے دو دن لگائے ہلکے میں تو میرے چچا اس وقت ایم پی اے کے الیکشن پہ لڑ رہے تھے تو ہمیں اس دو یونین کانسل میں سب سے زیادہ لیڈ ملی جہاں پہ خان صاحب نے دو دن اپنے لئے لگائے تھے تو آج یوم تاسیس ہے ہمارا اور میں دیفینٹلی ایک اس غم میں تو ہم ہیں بلکہ میں آج بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کے ادھر قابو پایا کہ میں بڑے سے بعد میرے اوپر ساتھ اٹھ فیارز ہے میں پورے الیکشن میں ہائیڈ رہا ہوں یا بزر سلمان صاحب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کو سارے میرے حالات کا پتہ تھا لیکن اور ان سیاستدانوں میں کیا فرق ہے وہ سیاستدان ہے ہمارا لیڈر ہے ہمارے لیڈر نے نسل بنانی ہے ہمارے لیڈر نے میرے جیسے عام ورکر کو میں خان صاحب کے کام ورکر ہوں اور مجھے اس عالی عوضے پہ خان صاحب نے پہنچا ہے میرے اوپر اعتماد خود لیڈر بن جاتے ہمارے میں سے لیڈر نکلے ہیں یہ سٹیج میں بیٹھے ہیں یہ لیڈر ہیں ہمارے میں دو سے تین منٹ میں بات ختم کروں گا کہ ہمارا سفر جاری ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب مین بیٹل فیلڈ ہے اور ہم انشاءاللہ پنجاب میں اپنے کپتان کو مایوس نہیں کریں گے اور پہلے بھی مجھے ایک لاکھ سات ازار ووٹ ملے اور میں ایک دن بھی اپنے جلسے میں نہیں گیا اپنے ہلکے میں نہیں گیا خان صاحب کی وجہ سے ووٹ ملے ہیں اور انشاءاللہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ نہیں ٹک سکیں گے خوش خوش مدید زرتاج گل صاحبہ تشریف لائی ہیں ممبر قومی اسیمبلی اور سابق وزیر موسم یاتی تبدیلی آپ سے درخواست ہے کہ سیدھا سٹیج پر تشریف لے آئی گا میڈم شکریہ جناب ملک احمد بچر صاحب یہ لاہور تشریف لے جا رہے ہیں خاص اس دعوت پہ رعو صاحب کی وہ اسلام آباد آئے اور درست فرمایا کہ ہمارے مخالفین کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی فیض احمد فیض مرہوم نے بجا کہا تھا کہ ہرے کول الامر کو صدا دو کہ اپنی فرت عمل سمح لے اٹھے گا جب جمع سر فروش پڑھیں گے دار و رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی عذاب و ثواب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی پہ روز حساب ہوگا معزز خواتین و حضرات اب میں میں خال مہمان مکررین سٹیج پہ آ جائیں تو میں اگلے مکرر کو دعوت خطاب دیتا اگلے مکرر کو دعوت دینے سے پہلے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو اسیران جنہوں نے پانچ ماہ چھ ماہ آٹھ ماہ دس ماہ گیارہ ماہ اڈیالہ جیل میں گزارے وہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کا بھرپور استقبال کریں اور کھڑے ہوگے استقبال کریں تو اور بہتر ہوگا جیل ہمارے کیا کریں کھڑے گا پاکستان جوش نظر یہ ہے کون بچائے گا پاکستان عمران مار نصیر عظم مریم کے پاپا مریم کے چاچا مریم کے چاچا اور بہت بہت شکریہ جن نصیران کا بھی ذکر ہوا اس میں ایک اہم کردار اس بات میں کہ وہ اب اسیران نہیں ہیں وہ ہمارے وقلہ نے ادا کیا ہے جنہوں نے ان کے دفاع میں اپنی پیشاورانہ صلاحیت کو اعلیٰ ورفہ پیشاورانہ صلاحیت کو بروے کار لائے اور ان کو بیل کے ذریعے یا جو جرم ان پہ آئید کیا گیا تھا اس سے بریوز زمہ قرار دلوا کر کے جو ہے رہائی دلواے ہمارے انہی نہائیتی محنتی اور قابل وقلہ میں شامل ہیں ہمارے اگلے مقرر جو کہ ایک اہم رکن ہے بانی چیرمن امران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے بھی اور رکن ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے میں دعوت خطاب دوں گا آپ کے بھرپور تعلیوں میں جناب ابو زر سلمان نیازی کو ایڈوکیٹ اسلام علیکم پرسٹ آف آل تینک یو روک بھائی آپ نے موقع دیا بولنے کا یہاں پہ سارے میرے بڑے بیٹھے ہیں سینئرز بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا اچھا لگ رہے ہیں اب یہ فاؤنڈنگ دے ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو اس لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پارٹی کے پیچھے جو آئیڈیا ہے جو ویژن ہے وہ کیا ہے اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ تحریک انصاف کا آپ کوئی ترجمہ کر دیں یا آپ رول آف لاؤ کا ترجمہ کر دیں کہ رول آف لاؤ کیا ہے تو اس کو اگر میں نے سمجھانا ہوں رول آف لاؤ کیا ہے ایک تو میں قانون کی کتاب سے اس کو سمجھا سکتا ہوں رول آف لاؤ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے ہر شخص برابر ہے اس ملک میں اگر کوئی غریب آدمی بھی ہے اگر کوئی امیر آدمی بھی ہے کوئی طاقتور بھی ہے کوئی کمزور بھی ہے لیکن اگر ایک چیز میں وہ جو لوگ اگر برابر ہوتے ہیں تو وہ قانون ہے قانون کی نظر میں وہ دونوں شخص اشخاص جو ہیں وہ برابر ہوں گے یہ رول آف لاؤ ہوتا ہے اگر آپ کہیں مجھے رول آف لاؤ کو اگر آپ اردو میں اس کی آپ تشریح کر دیں یا اس کو بیان کر دیں تو میں اس کو پاکستان تحریک انصاف کا منیفیسٹو دے دوں گا اس کو پڑھ لو تم لوگ کو سمجھ آجے گی رول آف لاؤ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے عبران خان صاحب نے اگر اس ملک میں جو آئیڈیا دیا ہے وہ رول آف لاؤ کا دیا ہے ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم آئین پاکستان کہتے ہیں اس معاہدے کے تحت ایک سٹیٹ کا کانسپٹ آتا ہے اور اس سٹیٹ کا کام کیا ہے اس سٹیٹ کا کام ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی زندگی ان کی پروپٹی اور ان کی آزادی کی حفاظت کرنا اگر سٹیٹ یہ کام کرنے سے رک جائے اور اس ملک میں پاورفل طبقے کی حفاظت کرنے لگ کے غریبوں کا استحصال کرنے لگ جائے تو رول آف لاؤ کا کانسپٹ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے یہی ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمن کپتان عمران خان صاحب کا ویجن تھا کہ میں نے ایسی سوسائیٹی جو ریاست مدینہ کا کانسپٹ یہی تھا ایک اگلیٹیرین سوسائیٹی میں نے اس ملک میں لے کے آنی ہے جس میں اگر کوئی امیر آدمی بھی جرم کرے گا تو وہ بھی قانون کو جواب دے ہوگا اور اگر کوئی غریب آدمی بھی جرم کرے گا تو وہ بھی قانون کو جواب دے ہوگا کسی کی بکشش نہیں ہوگی اسی وجہ سے ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے انہوں نے اس سوسائیٹی کا جو خواب تھا اس کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر لیے اب اس ملک میں جس شخص پہ تیس عرب روپے کا فرد جرم آئے دونی تھی جس دن اس دن آپ نے اس کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر کے وزیراعظم پاکستان بنا دیا یہ کانسپٹ تھا جو خان صاحب نے دیا تھا ہمیں کہ ہم کوئی اس طرح کی سوسائیٹی بنانی ہے کوئی اگر بڑا شخص چوری کرے گا تو وہ قانون کو جواب دے ہوگا اس کا لوجیکل کنکلوجن پہ کیس جائے گا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اس کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیں آپ ہمیں آپ کو دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں میں بتا دیتا ہوں ان کا جرم کیا ہے آپ کو اگر اس سوئی قوم کا شعور جگانا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر اس ملک کو اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ بتانا کہ آپ کے پرائے منسٹر اور آپ کی حکومت کے خلاف باہر سے سادش ہوئی ہے جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر اس ملک کے قید سوچ کے لوگوں کو سوچنا سکھانا کہ اپنی سوچ کو کھولو اور سوال کرو جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کو بتانا کہ آپ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کے حفاظت کرنا ایسی سٹیٹ لے کے آنا ریاست مدینہ کی طرح جو آپ لوگوں کی حفاظت کرے آپ کے جان مال کی آپ کی زندگی کی اگر ایسی سٹیٹ کا آپ کو خواب دینا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کے غم میں شریک ہونا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے یہی عمران صاحب کا خصور ہے صرف کہ وہ آئین کی بات کرتے ہیں وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیڈر کا کوئی جرم نہیں ہے آرٹیکل تھری ہے آپ کے آئین کے اندر کسی نے نہیں پڑا ہوگا یا کسی نے آپ کو لیڈر نے نہیں بتایا ہوگا اگر اس کا کہیں عمل آیا وہ کیا کہتا ہے کہ غریبی کو الیمنیشن آف ایکسپلوائٹیشن کہ ہم نے غریبوں کا استحصال ختم کرنا ہے اگر اس کا عملی طرح پر اگر آپ کوئی اس کی پچر دیکھیں اس پہ کسی نے اگر کوئی کام کیا ہے آپ کے ملک میں تو وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ان کو صرف سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے سارے کام کیے اور مجھے اس بات پر فخر ہے میرا لیڈر وہ شخص نہیں ہے جو ڈیل کر کے پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے میرا لیڈر وہ ہے جس کو اگر ڈیل کی آفور بھی ہو تو وہ ٹھکرا کے مارتا ہے کہ اگر میں نے ڈیل کی تو میں اپنے سپورٹرز کو کیا جواب دوں گا میرا حصول ہے میں حصول کے خاطر لڑا ہوں میں کوئی بزنسمن نہیں ہوں میں کوئی کاروباری شخص نہیں ہوں جو اپنے پہلے کاروبار کا سوچے گا پھر اپنی حوام کا سوچے گا تو ہمارے لیڈر نے ڈیل نہیں کی بس میں بڑا ٹائم نہیں ہے ایک شیر ہے میں نے احمد فراز صاحب کا شیر پڑا بڑا مجھے اچھا لگا اور وہ اگر آپ ازیون کریں ابھی نہ امیجن کریں کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں برداس کر رہا ہے ساری جتنی بھی مشکلیں ہیں پہلکل بہادر شخص کی طرح کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے لیے یہ مسئلہ ہم لوگوں کو پتا ہے کیا کیا ان پہ جیل پہ ان پہ مضالیں ڈھائے گئیں لیکن لفظ ایک زبان سے افتک نہیں دیا تو اور دوسری سائٹ پہ وہ لیڈر ہیں جن کو ہر طرح کی سہولیات بھی چاہیئے جیل میں اور ساتھ ساتھ اگر ڈیل کر لیتے ہیں تو ملک سے باہر بھی جلے جاتے ہیں جیبن فراز صاحب کہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتل شہر میں ٹھہرے حجرت نہیں کی تینکیو بہت بہت شکریہ جناب ابو ذر سلمان نیازی صاحب آج سے پینتیس سال قبل عوامی شاعر حبیب جالب نے کہا تھا وہی حالات ہیں فقیروں کے دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے اپنا حلکہ ہے حلکہ زنجیر اور حلکے ہیں سب امیروں کے ہر بلاول ہے دیس کا مقروض پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے سختیاں سختیاں ہیں وہی سختیاں ہیں وہی خلاف عوام مشورے ہیں وہی مشیروں کے بیڑیاں سامراج کی ہیں وہی وہی دن رات ہیں اسیروں کے کل کے اخبار میں ایک معروف قالم نگار اور دانشور نے کچھ یوں لکھا اڈیالا جیل راولپنڈی کے قیدی نمبر آٹھ سو چار پاکستان تحقیق انصاف کے بانی عمران خان کا شمار دنیا کے نامور بولروں اور کپتانوں میں ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر چونکہ فاسٹ بولر رہے ہیں لہٰذا سیاست میں بھی ان کا فاسٹ انداز نمائی ہے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں تیز رفتار سیاست کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے آگے لکھتے ہیں وہ نرم مزاج لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو اپنے اردگرد رکھتے ہیں جو سخت زبان ہوں پاکستان کے وزیراعظم کی حیثیت سے بھی ان پر یہ انداز غالب رہا اور وہ حکومت کے دوران بھی چوکے چھکے لگاتے رہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام دلیر اور بہادر انسانوں کو پسند کرتے ہیں لہذا وہ ریاست کے طاقتوروں کو گاہے بگاہے للکارتے رہتے ہیں پاکستان پاکستان کے پسندیدہ دلیر اور بہادر انسانوں میں سے ایک ہمارے اگلے مہمان مقرر ہیں جو کہ سابق وفاقی وزیر اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی ہے میں آپ کے پرجوش استقبال میں دعوت دیتا ہوں جناب شہریار افریدی صاحب سب سے پہلے جہے ہم اٹھائیس سال کی اس جدوجہد میں جتنے بھی خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے ہماری ماں بہنیں اور وہ بزرگ اور وہ جوان جو اللہ کو پیارے ہوئے یا جو شہدہ ہے ہمارے سب کے لئے مل کے ہم پہلے فاتحہ کریں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدین ایا کنابدو ایا کنستائین اہدنا صراط المستقیم صراط اللزین عالمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولد والین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ وحد اللہ سمد لمی علد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ وحد اللہ سمد لمی علد ولمی علد ولمی علد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ وحد اللہ سمد لمی علد ولمی علد ولمی علد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مخل لحینا ومیتنا وشائدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ وما من آجیته منا فغیل الاسلام ومن توفیته منا فتوفل الیمان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ابھی میں اپنے مدے پہ آنے سے پہلے ٹوکن آف ریسپیکٹ وہ تمام اسیران وہ تمام جو آرمی کورٹس کے ٹرائل سے گزر رہے ہیں وہ جو ابھی بھی اندر ہیں ہم سب ان کے لئے کھڑے ہوں گے it's a message to the global community one minute of silence thank you تمام تعریفیں رب زلجلال کی جو تمام جہانوں کا خالق مالک اور اربحہ درود امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سٹیج پہ میرا فخر میری ایمان خان صاحب اور تریک انصاف کہ وہ مخلص مخلص ساتھی اور ورکرز اور پھر ہماری ماں بہنے بیٹیاں ہمارے جوان میڈیا سب کو انکلوڈنگ ہماری آئی ایس ایف یوت ونگ آئی ایل ایف تمام سٹیک ہولڈرز سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکہ بعد السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میرے کان میں ایک آواز آئی تھی میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہوں گا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہا گیا کہ یہاں سے کوئی زندہ نہیں نکلتا تم تمہاری پارٹی تمہارا لیڈر ختم ہے ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے کوئی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ختم نہیں کر سبتا انشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اسما کو کیا ماں ہے وہ ایک ایسے سپوت کو ایسی تربیت کہ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی دین کی سربلندی کے لیے اپنی وعدانیت کے لیے اپنے محبوب کی ناموز کے لیے انسانیت کے لیے اور پھر جو کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہو اس کی خودمختاری سالمیت عزت اور پاکستان کی عزت نفس مسجد مدرس امام بارگاہ خان کا ہماری ماں و بینوں عزت اور ان کے تقدس ان کو سب کو جمع کر کے جب علم بنتا ہے تو وہ علم بنتا ہے آلِ بیعت قاضد امام حسین کا اس کے لیے اللہ نے عمران خان کو چنائے علم دلیا میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کے پہلے دن سے لے کر اب تک تمام رفقہ جو خان کے ساتھ جڑے رہے وہ جو اس وقت تحصیران ہیں ان کے والدین ان ماں و بینوں بزرگوں ان جوانوں کو ان بیٹیوں کو ان بہوںوں کو ان بچوں کو کہ جو آج بھی جو آج بھی عمران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم تحصیص یہ اٹھائیس سال کا مقصد کیا تھا اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم آج کی سو کرل محذب دنیا کو پھرکتے ہیں ٹٹولتے ہیں تو وکز اینٹوریز انگلستان میں دو پارٹیز کا کانسپ تھا ریپبلکن ڈیمکرائٹ امریکہ میں ٹو پارٹیز کا کانسپ یہاں پہ بھی دو پارٹیوں میں روایتی کھیل کھیلا جا رہا تھا کیا پتہ تھا کسی کو کہ ایک ایسا ہمیہ والی سے ایک ایسا جوان پنجاب کی دھرتی جو پاکستان کی عزت ہے فخر ہے اور وہ قوم جو پاکستانی قوم غیرتمند قوم جب آزمائش آتی ہے تو ایک ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ نے پھر ایسے سپوت دیا جس کا نام امران خان ہے جس پر آنے والی نسلیں تو فخر کریں گی ہر درزگاہ میں امران خان کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ بیزللہ تو یہ اٹھائیس سال اس کی بنیاد انسانیت خودداری اور انصاف اور اس کا علم اب ہر جوان کے ہاتھ میں یہ سوچ ہے اس چیز کی نفی کا جو دنیا سے ہونے کا حقین رکھتی ہیں وہ سوچ ہے جو اگلوں کے کندوں پہ چڑھنا پیسے کا استعمال کرنا برادری اور قومیت کے نام پہ ووٹ لینا اور پھر اپنے مقصد کی حصول کے لیے سب چیزوں پر کمپرمائز کرنا لیکن اٹھائیس سال کی جدوجہد خان صاحب کی شروع ہوتی ہے اللہ سے ہونے کے یقین سے اور ہمیشہ اس پر امران خان اور امران خان کے ماننے والے قائم رہیں گے کہ جب آپ کا ہونے کے یقین اللہ سے ہونے کے یقین جب آپ کا قائم ہو تو پھر سمندر دریا تمام دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دجالی طاقتیں وہ لوگ جو غیروں کے شاروں پہ چلنے والے ہیں جو قوم کے سعودے کرتے ہیں وہ ہر ہر با استعمال کریں وہ پھر امران خان کی سوچ کو شکست دینا تو دور کی بات ان کی مقدر میں زلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہی آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بیزن اللہ آخر میں خدا کے لیے سر اٹھا کے جیئے مایوسی سے دور رہیں اور میرا بھائی اس وقت آگے ہے اسٹیج پہ علی امین گنڈا پور ہم ایک چیز ایک چیز کے قائل ہیں کیا وجہ ہے کہ خاموشی ہے میں بیرستر گوھر صاحب آپ کو عمر ایوب صاحب آپ کو سیکرٹی جنرل صاحب آپ کو جو پی ٹی آئے کی لیڈرشپ ہے ہم نے سیاست سیاست نہیں کھیلنی ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور اس سکوت کو ختم کریں اس سکوت کو ختم کریں یہ سکوت جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سیاست سیاست کھیل کے دکان چمکائیں گے تو دکان نہیں چمکے گی دکان نہیں چمکے گی میرا لیڈر اندر ہے میرا لیڈر اندر ہے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو ان گزبیٹیوں کو کام نے رجیک کیا اکیس مارچ کو انہوں نے انسانیت کی تظلیل کی اور وہ کیا ان گزبیٹیوں نے جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی میں خان کا ایک منٹی میں خان کا سپائی ہوں میں کوڈ آف کانڈکٹ پر یقین رکھتا ہوں میں عزت کرتا ہوں اور عزت کروا ہوں گا لیکن اللہ کے فضل سے اگر عمران خان کی نیت پہ اگر عمران خان کی محنت پہ اگر عمران خان کی جدوجہت پہ اگر عمران خان کی قربانی پہ ہم میں سے کسی نے سیاست کی تو انشاءاللہ اس کو عبرت کا نیچان بنائی گا لیکن بی وری کلیر لیکن بی وری کلیر اگر کوئی کسی کے اشاروں پہ اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ادھر سے بھی سن لے ادھر سے بھی سن لے ہمیں عدی نہیں چاہیے ہمیں ایمان چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے اور عمران خان چاہیے پاکستان زندہ بات علامہ اقبال کی معروف نظم شکوا سے میں چند اشار پیش کرتا ہوں جو ایک تشبیح کے طور پہ ہیں فرماتے ہیں تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کے کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے خواتین و حضرات میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا عمران خان کے مارکہ آراؤں سپاہی اور تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جناب علی امین گنڈا پر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفل خواتین و حضرات پارٹی کی لیڈرشپ میرے بھائی پارٹی کے عددار خواتین اسلام علیکم سب سے پہلے تو آج ہماری پارٹی کی ایک بہت اہم دن ہے اور ہماری پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں ہمارے چیئرمن ہیں بانی چیئرمن ہیں وہ پہلی دفعہ اس دن کے اوپر وہ اس وقت بے گناہ وہ جیل میں ہے اور وہ جیل میں کس کی وجہ سے ہیں وہ جیل میں ہماری وجہ سے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کی وجہ سے ہیں ہماری قوم کی وجہ سے ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں اسلام کا نام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھانے کی وجہ سے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے کارکن ہیں ایک ایسے لیڈر کے فالور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ایک ایسی حمت اور ایک ایسا نظریہ ڈالا ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اور جو میں کا بوت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کا بوت توڑ دو خوف کا بوت توڑ دو تو آج انشاءاللہ اس پاکستان میں ایسے کروڑوں نوجوان ہماری بہنیں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے خوف کا بوت بھی توڑ دیا ہے انشاءاللہ اور میں کا بوت بھی توڑ دیا ہے ایک قوم بن کے سوچیں گے اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر دکھائیں گے اور عمران خان کو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آج یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے ان لوگوں کی جنے ہل چکی ہیں ان لوگوں کی ہمت جواب دے چکی ہے کیونکہ ہمارے لیڈر کی سپیریٹس اور ہمارے لیڈر کی ہمت جو ہے وہ اس قوم کے لیے ہے ایک نظریہ کے لیے ہے وہ جو ذاتی مفاد والے لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی ہمت جواب دے گئی ہے نہ قوم کی ہمت جواب دے گی نہ ہمارے لیڈر کی ہمت جواب دے گی انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا مائی کا مہینہ کہ اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو غلام ہونے سے بچائیں گے میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ان چوروں کو ان ڈاکوں کو ان غداروں کو ان ایجنٹوں کو کہ جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیئے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے ہزاروں عرب روپیہ ملک کا چوری کیا ہے انہوں نے انڈین ایجنٹس کو ویزے لگوا گے پاکستان میں لائے ہیں اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے اقدار کے لیے پاکستان کے دو ٹپڑے کی ہیں انہی اقداروں نے جو ہمارے سر پر ان کو بٹھایا ہے تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ پوری کون جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے ایک ہی شخص ہے وہ عمرار خان ہے اگر عمرار خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات حتم کیے اگر عمرار خان نے آواز اٹھائی فلسیر کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ سوچ لیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کا بچہ بچہ اس قوم کی بچی نوجوان بزرگ وہ اپنا خون بیٹھینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے اس قوم کے لیے اور بائیسیت مسلمان ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہوگی تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے آج چھتیس ہزار زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے یہ شرم کا مقام ہے ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اور آج اس ملک سے آواز ہی اٹھائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے منڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان پہ اور آج پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا قدار ہے آج وہ دوبارہ ہمارے حق بنانے ہیں اور ان کا یا تو پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوری ہیں ان کے پاس اور ہمیشہ کمزور کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہوں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تحسیز کے اوپر مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کو جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے آپ کی قوم جاگ چکی ہے آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرورت کو آپ کی حمد کو اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نسان نہیں دینا چاہتے آج بھی آپ کارلنگ کر رہے اتنا بترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچے ڈالی ہیں انہوں نے اس کے بوجود یہ قوم چھپ ہے کیونکہ آپ کارلنگ دے رہے اور آپ کی کارلنگ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں آپ اس بل کا احساس کر رہے ہیں آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ بینڈٹ چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہیں ان کرسیوں کے اوپر جن کرسیوں پر نظور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس وقت سے چھپ ہوں کہ تماشاں نہ بنیں میں تو اس وقت سے چھپ ہوں کہ تماشاں نہ بنیں تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلا ہی نہیں خدا کے لئے خدا کے لئے جاگو اپنی غلطی کو مان لو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں نہ اس جہان معاف کریں گی اور اس جہان بھی ہم نے جوار دینا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے کیا جواب دیں گے ہم کیا جواز ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جو ہم نے کی ہیں یہ جو ہو رہی ہیں اس ملپے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے یہ سارے کیسز تفصیل کے بارے میں اس سے نہیں جاؤں ہوں کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیسز کیا ہے تو شاہ خانہ میں عمران خان نے کوئی ان لیگر کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے جبکہ اسی توشہ خانہ میں ان لیگر طور پر جو گاڑی آپ نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواشر نکال چکے ہیں وہ بار پھرے ہیں ایک جو ہے صدر بنا ہوا ہے ایک جو ہے وزیراعظم بنا ہوا ہے یہ حالت ہے اور ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نکلوا کے وزیراعظم بنی ہوئی ہے یہ حالت چل رہی ہے آج قوم جاگ چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ بھیر بکڑی ہیں یہ اپنے آپ کو بے حقوب بنا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بے حقوب بنا رہے ہیں میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے بچوں کو رشتہ داروں کو ان کی بیویوں کو ماں کو بہنوں کو کہ آپ میری صاحب بیٹھے اور اسے پوچھیں دلائل پر پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواز ہے یہ کیا ہوا کس طرح ہوا کس نے کیا کیسے کیا اور کیوں کیا کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس ہاں اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ٹیچر سے فقر سلمانی صاحبہ ایک بات کہتے تھے کہ اتو لتیاں چار کتابہ پنوہ لتھا دگا چار کتابہ کوئی نہ کتا دگے کتا سدہ تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے یہ دگے کے فرمولے نہیں چلنے والے کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہوسکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہوسکتا ہے اس لیے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے اس ملک کے ہمارے آئین کی پازاری ہمارے اوپر فرض ہے ہم نے وہ کرنی ہے اس ملک میں قانون کی بالا دستی قانون کا عمل درامت ہمارے پر فرض ہے ہم نے وہ کرنا ہے نہ کہ ہم نے دھرا کے دھنکا کے جیلی افیارے کر کے فصائیت کر کے جیلی پرچے کٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹرچر کر کے لوگوں کے مو بند کرنے ہیں کتنے لوگوں کے مو بند کر لوگے لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اڑتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فیرون فیرون کی مثال میں سامنے پڑی ہے یہ تکبر یہ ظلم یہ لاکارونیت یہ فسدائیت یہ ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں ہماری قوم نصروں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ہمیں عزیز ہیں مجھے دکھ ہے اس بات کا افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفات کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرنس کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے ابھی بارہ سال کا اس سے گیارہ سال کا ہوگا کیونکہ میں نے تو یہ لبی مفروری گزاری ہے میں تو نو مئی سے بھی پہلے والا ہوں اور میں اگر چھوپ ہوں تو اس لیے چھوپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے اور مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی میری والدہ نے دی ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے ذرا ضروری ہے اس ملک کے لیے اس تربیت کی وجہ سے میں تو مو نہیں کھول رہا لیکن یہ نو مائی کیا ہے اور یہ نو مائی کیسے ہوا کس طرح ہوا اگر میں نے مو کھول لیا تو میں نو مائی سے پہلے والا ہوں اس نو مائی سے پہلے بھی وہ اگدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس لیے نو مائی کیا گیا میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجار صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹ میں تو بڑی ارتیزیاں دکھا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانہ صلی اللہ علیہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے آئی ایس آئی کے ایک وارڈر میں پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ آپ جواب دیں ہیں اس کے آپ جواب دیں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ ادارے پوچھیں جو پرچے میرے پہ کار رہے ہیں میں ڈی خانے بیٹھا ہوں پرچہ میرے پہ کار دیا فیصل آباد کا ہماری اور ایسے پہ کار دیا فیصل آباد کا وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانہ صلی اللہ علیہ کے گھر تو پٹیٹ کر سکتی تھی ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا یہ پورا ایک پلان ہے کوئر کمانڈر ہاؤسہ کا وام پہنچ گئی کسی نے اسے یہ نہیں پوچھا عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسے حباب میں گسہ ہی آسو گیسوں کی بارش کر دیا ہمارے اوپر بلا بھی خود رہے ہو نہ آؤ تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو اور آنے پر آسو گیس بھی اوپر پرسا رہے ہو یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید انتحان مت لو ہمارے ازار کا مزید انتحان مت لو اس لہا کرو وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو تو وہ مجھے فون پر مجھ سے ہی نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسے ہو بابا تم کیسے ہو وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا ایمار خان کو نہیں چھوڑنا کبھی کبھی بات ہوتی تھی میں گھر جا رہا ہماراں کے موبائل ایسیس ہمارے بات تھی عمر بھائی بیٹھے ہیں ہماری رغانہ تین تین جھنٹے باتیں ہوتی تھی زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی لیکن میں گھر فون کم اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے رہے ہیں میں جب بھی کار کرتا تھا وہ میں کہہ رہا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا میرا نہیں پوچھا تھا کہ کیسے ہو کہاں ہو بابا کب آوگے وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا میری بیوی مجھے کلبہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ اور میں خود مفرور ہوں چھپا ہوا ہو اور وہ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کیلئے کیا کر رہے ہو کیا کرو گے لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی ماں کی بہنوں کی بچیوں کی بذرگوں کی بدعائیں ہی آپ کو لے ڈوبیں گی مط اور بدعائیں کیونکہ اس بدعائیں سے نقصان ہمارا ہے ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے ہماری نصریں کمزور ہوں گی ہم نہیں چاہتے کہ بدعائیں لگ جائیں بدعائیں دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بدعائیں ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا چاہیے آپ کو کوئی پیسہ چاہیے کتنا چاہیے خدای قسم ہم اپنے 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 ذاتی زمینیں جائداد گھر بیچ کے وہ پیسے آپ کو دے دیں گے اگر پیسے کا عرض ہے تو طاقت چاہیے اس سے ذرا طاقت ہو کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیس کے پیسوں سے دیئے ہوئی چیزیں آپ کو دیئے ہوئی ہیں اس سے آپ ہمارے پی ہم لاؤ رہے ہیں اور ہمارے پی ہم لاؤ رہے ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں کر رہے ہیں بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بدا مینہ ہو ہمارے ملک کی بول بھی نہیں رہے اور کیا چاہیے کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے تو ہم بتا دو ہم دینے کو تیار ہے ہم پورا کرنے کو تیار ہیں یہ قوم پورا کرے گی یہ قوم کھڑی ہوگی اور پورا کرے گی اس کو آپ بتا دو دیں ہاں اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے عمران خان کے نظریہ سے ہے اور اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے سچ کی بات کرتا ہے تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم پھر ہم قرآن کی تعلیمات پر اور اللہ کی حکم پر جائیں گے اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے کوئی طاقہ سمی سے نہیں اٹھا سکتی جب تک ہمارے اندر خون ہے سانس ہے جسم میں حمد ہے ہم یہ کرتے رہیں گے لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے اصلاح کر لیں اصلاح کر لیں مجبور نہ کریں نقصان ادھر بھی ہمارا ہے ادھر بھی ہمارا ہے آپ کو نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور آٹھ فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ اکیس اپریل کو دوبارہ ہی حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں اور وہ ہے مائنس عمران خان تو سن لو سارے کے سارے یہ پی ڈی ایم بھی سن لے یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لے یہ پاکستان کے وہ لوگ عمران خان کو کرش کرنے آ جاتے ہیں وہ بھی سن لے کہ مائنس عمران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ عمران خان اس قوم کے جلوں میں رہتا ہے تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا اور تم یہ ایک آزمان ہو تم یہ کر لو اور تم نے کیا ہے تم نے ہر طرح کی فسائیت کی ہے ہر طرح کا ظلم کیا ہے ہر طرح کی حرکت کی ہے لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے آٹھ فروری کو تمہیں نے جواب دیا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی پھر لوگوں نے تمہیں پھر جواب دیا ہے سبحارہ کی صادق کو اب سمجھ نہیں آئی تو اب ایسا جواب ملے گا کہ خدای قسم دعصہ بھی نہ آ رہے گی تمہاری دعصانوں میں اب سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ مران کو رہا کرو نیخو رہا کرو مران کو رہا کرو کون بچائے گا پاکستان مران کو رہا کرو مران تیرے جانسال بے شمار بے شمار اب سب کا چکری سپسایات قیدی نمبر اٹھو جا اب سب کا چکری سپسایات قیدی نمبر اٹھو جا آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پوری قوم کو یہاں سے کھڑا ہوگی پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ مجھے عمران خان کی محبت عمران خان کا نظریہ اور عمران خان کی رہائی اس قوم کے لئے اتنی ضروری لگتی ہے جتا مجھے اس وقت کوئی چیز ضروری نہیں لگتا اور یہ بھی سب سن لیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آنے والا وقت یہ آنے والے کچھ دن اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق پہ ہیں اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیر پفتنخواہ اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزریعالہ تو میں آپ کو ایک ایس دن آ رہا ہوں کہ پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور حکومت بھی گرا کے جائے گا ایسے نہیں جائے گا پھر وہ واپس صالحات دے جائے گا وہ عمران خان کو لے کے جائے گا ان چوروں کی حکومت بھی کرا کے جائے گا اور ایک دوہ پہلے مجھے سزا دیئے آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے آپ کا بہت شکریہ ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی کسے نہ دے گا آزادی ستل ہو جائے گا موزز حاضرین اپنی ستل ڈاؤن کر جائیں اپنی نشیستوں پہ اب یہ بہت سے ہمارے لائن اپ جو ہے بولنگ اور بیٹنگ دونوں کی وہ موجود ہے وزیراعال علی بن گنڈاپور صاحب نے اپنے گفتگو اور تقریر کے اختتام میں علامہ اقبال کا ایک مصرہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا علامہ اقبال کا انتقال پاکستان کے قیام سے نو برس پہلے ہو چکا تھا تو ان کی زندگی میں تو ہندوستان ہی تھا تو یہ شیر جو ان کا مکمل شیر ہے جس کا حوالہ گنڈاپور صاحب نے دیا وہ آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں چیرمن پاکستان تحریق انصاف جناب بیریسٹر گوھر علی خان صاحب بھی قومی اسیمبلی میں حاضری لگوا کر واپس تشریف لے آئے ہیں گنڈاپور صاحب کی تقریر کے دوران سیکیٹری جنرل پاکستان تحریق انصاف اور قومی اسیمبلی میں قائد حضب افتلاف جناب عمر ایوب خان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور جی گوھر صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ تشریف لے آئے ہیں تو محفل ابھی جاری ہے اور جی چیرمن صاحب زندہ باد سب کہہ رہے ہیں میں ابھی کچھ وقت پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا اس کل کی اخبار کے اس اردو میں جو دانشور نے کالم لکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے امران خان صاحب کو اڈیالا میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کو ایک عظیم فاسٹ بولر اور سیاست کے اندر بھی فاسٹ بولنگ کرنے والی شخصیت قرار دیتے ہوئے کچھ باتیں کی تھی ان میں ایک انتہائی اہم بات ضروری ہے کہ آپ تک بھی واضح طور پہ پہنچے اور وہ یہ ہے اور یہ لکھا گیا کہ جو فاسٹ بولنگ اور چوکے چھکے امران خان ایس کرکٹر اور ایس پولیٹیشن لگاتے ہیں وہ پابندے سلاسل ہونے کے باوجود ان کا رویہ اس بات کیا کاسی کرتا ہے کہ ملک کی ساکھ ان کو کتنی عزیز ہے جمہوری اقدار ان کو کتنی عزیز ہے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ان کو کتنی عزیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کارکنان سے اپنی پارڈی کے لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی یہ دلیل اس دانشور نے لکھی کہ وہی اس سلسلے کی ایک کڑی ایک خط ہے جو کہ آج سے پانچ دن قبل خان صاحب نے جیل سے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا بروز بیس اپریل دو ہزار چوبیس اور بہت اختصار سے انہوں نے اس میں دور آیا ہے کہ کیا مطالبات انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کیے ہیں سات مطالبات سب سے پہلے یہ کہ نیب نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو مختلف مقدمات میں جو کلین چک دی ہے اس کا نوٹس لیا جائے چیف جسٹس پاکستان بہاول نگر میں ہونے والے افسوسناک واقعہ کبھی نوٹس لیں جس کے باعث پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کے خط پر پوری سنجید جی کے ساتھ کاروائی کی جائے اور عدلیہ میں ریاستی اداروں کی مدافلت کو روکا جائے عمران خان نے اپنے خط میں یاد دلایا ہے کہ تحریک انصاف نے آٹھ فروری کے انتخابات میں ہونے والے دھانگلی کے بارے میں ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے جو دو ماہ سے زیرے التواہ ہے اس کی فوری طور پر سمات کی جائے تاکہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی انتخابی دھانگلی کی حقائق عوام کے سامنے آسکیں خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس انداز سے مخصوص نشستوں کو تقسیم کیا گیا ہے اس کا بھی نوٹس لیا جائے نو مئی کے واقعات کے بارے میں بھی تحریک انصاف کی ایک پٹیشن عدلیہ میں تئیس مئی دو ہزار تئیس سے زیرے سمات ہے جس میں اس واقعے کی آزاد اور خیر جانبدار انکوائری کرانے پر درخواست کی گئی ہے اس کی فوری سمات کی جائے تاکہ اصل حقائق عوام کے سامنے آسکیں عمران خان نے اپنے خط میں کہا ہے کہ آج کل پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اپنی پستی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ملک میں جنگل کا قانون چلایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں پر بدترین ریاستی جبر اور تشدد ہو رہا ہے جس کی روک تھام ضروری ہے یہ آپ کے بانی چیرمن کے مطالبات ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے لیکن خوب کہا کہ عمران خان کا خط پڑھ کر غالب کے یہ اشاعر یاد آتے ہیں کہ قاسد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں معزز خواتین و حضرات قانون کی حکمرانی اور آئین کی پالا دستی میں ہمارے سفارہ لیڈران میں سے ایک سابق وزیر اعلی گلگت بلتستان جناب خالد خرشید شامل ہیں میں دعوت کتاب دوں گا جناب خالد خرشید صاحب نام دو نسل اللہ رسول کریم عام آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن پاکستان طریق انصاف پرسر گوھر صاحب جنرل سیکرٹی عمر عیوب صاحب زرتاج گل صاحبہ روح فسند صاحب ابو ذر سلمانی عزی صاحب فیصل جاوید صاحب عامر مغل صاحب ولید اقبال صاحب اور میڈیا کے دوست پاکستان طریق انصاف کے ورکرز قائدین جو اس میں فلم ہیں سب کو میرا سلام آج یوم تحسیز کا دن ہے اور اٹھائیس سال پاکستان طریق انصاف کو ہوئے بننے ہوئے اور آج ہی اتفاق سے اللہ کا کرنا ہوا کہ اڈیالہ جیل میں میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی جس میں عمر عیوب صاحب اور روح فسند صاحب بھی تھے اور انہوں نے خصوصی پیغام پوری قوم کو دیا ہے جو روح فسند صاحب آپ سب کے ساتھ کچھ دیر میں یہاں پر بھی اور سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ وہ پیغام شیئر کریں گے اور روح فسند صاحب کی اجازت روح فسند صاحب کی اجازت سے میں جو خان صاحب نے سب سے پہلے جو شیئر پڑا اور کہا کہ یہ پیغام ساری قوم کو دینا میں وہ روح فسند صاحب کی اجازت سے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں مولانا رومی کا وہ بہت مرتبہ انہوں نے پڑھا ام نے سنا ہے کہ خدا نے جب آپ کو پرد دیئے تو چونکیوں کی طرح زمین میں کیوں رنگتے ہو اور غلام قومیں کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتی وہ کبھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتی اور اسی پر ہی ان کا پیغام تا آج ایک دو سال میں ہو گئے ہیں میں ادھر اداروں کے ظلم مجبر کی عدلیہ کی زیادتیوں کا اور پولیس گردی جو ہوئی ہے سیاسی معاملات میں پاکستان کے عوام کے کا جو انتظام انسرام ہے اس میں اداروں کے جو مداخلت میں لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں لیکن وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا میں آپ ہم سب پاکستانی شہری ہیں میں میرے سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے جب لوگ ملتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا وہ کہتے ہیں تم نے زمنی الیکشن لڑا تم جیت گئے تو بھی اس کا فائدہ کیا تمہارا تو نوٹیفکیشن روک ہے تو میں نے کہا بعض دفعہ جو جنگیں ہیں وہ آپ اس لیے نہیں لڑے ہوتے کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے بعض جنگیں آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہوتی ہیں آپ پہ فرض ہوتی ہیں اور آپ نے صرف اپنا اپنی سائیڈ چنیئے کہ آپ نے کس سائیڈ کے اوپر ہونا پاکستان تحریک انصاف کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس لگے شاید ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ جو انصاف کی مومنٹ ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پاکستان کی واحد بنیادی ضرورت بنے گی اور آج وہ وقت آیا اور آج جو حقیقی ازادی کا خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا شرف ظلم صاحب کی سٹیٹمنٹ آج میں نے ان سے سنا کہ دو اڈے دے دئیے گئیں ان میں سے ایک جو دونوں اڈے ہیں ہمسائے ممالک کے لئے خان صاحب نے کہتا ہے absolutely not ہرگز نے کسی صورت نے اور خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی امریکہ کے لئے کہ امریکہ کی کوئی دشمن نہیں ہم ہم آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے ہاں آپ نے اگر مفاہمت کرنی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے جنرلز یا اولاک اس نے آنکھیں آنکھیں بند بند کر امریکہ کی جنگ لڑی وجہ کیا تھی وجہ اس کا مورل گراؤن نہیں تھا الیگل اور الیجٹیمیٹ حکومت تھی جب آپ کی الیجٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے تو آپ کو بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ کوڑیوں کے دام بکتے ہو اور قوم کو بیچتے ہو آپ کوئی دھنک اگر بگ بگ ہے تو آپ کی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ آپ غلام ہو ہماری وار آن ٹیرر پہ ٹرکی ٹرکی کا کیا نقصان ہوا کتنے لوگ مرے ہیں کتنی ایک دیشت گردی ہے پچیس کے اٹھائیس بلین ڈالر لے گئے امریکہ کی یہ جو جنگ وار آن ٹیرر ہم نے لڑی ہمارا اسی ہزار سے اوپر لوگ ہمارے شہید ہوئے سیکیورٹی فورسز کے اور فوجی ہمارے شہید ہوئے بارڈرز بزنس کا نقصان ہوا انفرس سٹرکچر کا نقصان ہوا ذہنی دباؤ اور بیماریاں وہ الگ قوم کی ملا کیا کتنے ارب ڈالر دس گیارہ ارب بارہ ارب ڈالر یہ غلام کی قیمت ہوتی ہے میں مطلب اگر آپ نے بغیرتی کرنی بھی ہے تو قیمت تو وہ لے لو جو ہی ہے یہ جو کام آپ کر رہے پوری دنیا کو پتہ اور آپ کو بھی پتہ اس وجہ سے آپ باہر کی سپورٹ لینے کے لیے پھر قوم کی حمیت غیرت اس کا مستقبل ان سب کا سودہ ہوتا ہے ہم رنٹ پہ آویلبل ہو جاتے ہیں تو آج ہم عہد کریں ہم عہد کریں کہ یہ جو حقیقی آزادی کا کاروان ہے اس کے اوپر ہم نے ہر قربانی کے لیے اس کاروان میں ہم نے تیار ہونا اور خان صاحب نے ایک اور بات جو کہی تھی جو مجھے یاد ہے کہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی آپ گھروں میں بیٹھے ہوں اور اگل آکے آپ کو پلیٹ انہوں نے قربانیاں دیئے جنگیں لڑی ہیں تو آپ کو اور ہمیں قربانیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے ہمارے ملک کی جنگ ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا وقت کی قلت ہے تو انشاءاللہ ایک خبر جو میں ہمیشہ بتاتا جاتا چیئرمن صاحب کی اجازت سے کہ مہین کا مہینہ ہوگا یا میکسمن بجٹ تک انشاءاللہ ہمارے چیئرمن ہمارے ساتھ ہوں بہت شکریہ محجز خواتین و حضرات علامہ اقبال کا معروف شیر ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں سیکیٹری جنرل پاکستان طریق انصاف اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف جناب عمر عیوب خان صاحب کا ذوق یقین میں نے اس اس وقت دیکھا چا جس دن تین فروری تھی اور ہم کامن ویلت کے ابزرورز کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے اور یہ سکائپ کے ذریعے ایک اپنی الیکشن مہم بھی چلا رہے تھے چھپے بھی ہوئے تھے ان کے لوگ ایم پی او کے نیچے گرفتار بھی ہو رہے تھے لیکن سیکیٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور قومی اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف جناب عمر عیوب خان صاحب بسم اللہ رحمہ الرحیم جناب موزز چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گورن علی خان صاحب میری ہاں پہ موزز کالیگز ڈاون میں بیٹ ہوئے موزز خواتین وزرات ریس الیکٹرونک میڈیا سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے موزز یہاں پہ خواتین وزرات آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچیس اپریل انیس سو چھانوے کو تقریب انتھائیس سال پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی میں مختصر بات کروں اور مطلب کی بات کروں گا وزیراعظم عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کا چپا چپا انہوں نے پھرا ہوئے انجھ ساتھ ایک پاک بیٹھ ہوا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے شمالی وزیرستان کے ایک گاؤں کے بارے میں بات کی کہ یہ شخص وہاں کہ ہے اس کا گھر پاڑی کے دوسری طرف ہے اور میں نے وہاں پہ جا کے رات بھی گزار رہی میں اسطور کے مقام پہ بلکل ننگاپربت یہ بھی خاند خرشید صاحب گئے اسطور کا مقام بلکل بکریت چلا رہا تھا وہ آیا میرے پاس اور اس نے کہا جہاں پہ آپ کھڑیں یہاں پہ آپ سے پہلے صرف عمران خان صاحب آئے کہنے کا مطلب یہ کہ پاکستان کے چپا چپا وزیراعظم عمران خان صاحب نے دیکھا ہوئے اور ان کا ہاتھ عوان کی نفس پہ اور آج بھی جس وقت ہم لوگ گلے وہاں بھی انہوں نے کوئی انسٹرکشنز بھی دی اور ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ملک کتنی مشکلات کے سامنے سے ابھی کتنی مشکلات سے گزرے گا میسیج کیا ہے خالد خوشید صاحب نے آپ کو بتایا علی عمین خان صاحب نے بتایا باقی مقررین نے بتایا کہ اس وقت آپ نے یہ غلامی کی زنجیر توڑنی ہے پرواز آپ کی ایک آزاد شخص اور ایک آزاد قوم کی ہونی چاہیے دوسری دوسری اہم چیز یہ خوف کہ بت توڑنی کا جو طریقہ کار جو سوچ دی ہے یہ وزیعظم عمران خان صاحب نے دی کرنی تھی کیونکہ یہاں پہ میڈیا بھی موجود ہے سب سے اہم چیز ان کی اہلیہ خاتونی اول بشرا بی بی کو عمران خان صاحب کی کمزوری کوئی نہ سمجھے وہ ان کی طاقت ہے اور ان کی سٹرنٹ ہے یہ چیز لوگ اپنے زیرشید کر لیں بشرا بی بی کو غیر زیر حراست رکھا ہوئے ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوئے ان کو زہر دیا گیا ہے ان کی ابھی ہمارے مکلہ آزاد اور کئی لوگوں کی ملقات وہاں پہ ہوئی ہے گیس ٹیک ایشوز ان کے پہلے کبھی تھے ہی نہیں ابھی آنے شروع ہوگئے بی پی لیول ان کا ایلیویٹیڈ ہے ان کے بازوں میں درد ہے اور ان کو کس کیس میں اندر رکھا ہوئے عدد کی کیس میں شرم آنی چاہیے اس کوٹروں میں وہاں پہ میں جا کے خود بیٹھتا ہوتا ہوں جو پروسیکیوشن کا وکیل ہے اس کے پاس کیس ہے ہی نہیں آئیں بائش آئیں کر کے کبھی ایک تاریخ لینا کبھی دوسری تاریخ لینا اور وزیراعظم عمرائل خان صاحب کا ایک میسیج آپ ساروں کے لیے کہ ان کا ملک کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے وہ ایک آزاد مملکت خوداداد پاکستان چاہتی ہے جس میں آزاد لوگوں کی سوچو نہ کہ غلام مانہ سوچو رکھیں خواتین حضرات ہم لوگ چاہے وہ بشرا بیبیوں چاہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہو چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو چاہے وہ چودری پرویز علائی صاحب ہو چاہے وہ ہماری خواتین پابندر سلاسل پریزنرز ہو چاہے وہ ہمارے مرد حضرات ہو چاہے وہ ہمارے ایک سو چھے ایک سو چھے سے ابھی کم ہو گئے ملٹری کوٹس میں جو ہمارے کہہ دی ہیں ان ساروں کی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ آخری دم تک لڑتے رہیں گے یہاں پہ ہم سب کے سب ہمارے پہ مختلف کیسز ہیں آب صبح بھی سرگوزہ سے ہو کے آرہا ایٹی سی متعدد کیسز تین سو دو سے لے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خواتین وزرات اور میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں کہ کوٹس کھڑی ہو گئی ہیں آزاد عدلیہ کے لیے جو چھے ججز کھڑے ہوئے ہم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے برملا کہا برملا کہا نہ یہ میں نے یہ نہ آپ نے انہوں نے تحریری طور پہ لکھا کہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے ایجنٹس نے آکے ان کو ان کے خلاف آپریشن کیا ان کو دھمکایا اسی طرح ریٹائننگ آفسر اینے آٹھ باجونڈ نے یہ بات کہی خواتین وزرات وقت بدل ہو چکے بدلی ہو چکے لوگوں میں شعور آ چکے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ ایک پریس کانفرنس بھی ہے ہماری اتحادی جماعتوں کی تحریک تعفض آئین پاکستان کے بھی پریس کانفرنس کریں گے اور پورے جلسوں کا پلائن آپ کو دیں گے انشاءاللہ اور اس کے ہمارے اتحاد پارٹیوں کے سربراہ محمود خان اور چکزئی صاحب ہیں ان کی سربراہی میں یہ اتحاد آگے چلے گا چھے پارٹیز اورڈی ہیں اور بھی انشاءاللہ پورے ملک میں ہم لوگ جلسے کریں گے اور کل سے آپ سب نے نکلنا ہے آپ نے جمعے کے بعد جمعے سے پہلے جمعے کے دن آپ نے مظاہروں میں حصہ لینا انشاءاللہ میرے مزرگائے دوستوں واللہ آپ سب کا حامی ناصر اور پاکستان زندہ بار بہت شکریہ مجھے خواتی مجھے خواتی نوزرات مجھے خواتی نیوز ون کا لوگو بڑا ہوئے دری نیچے آگا مجھے خواتی حضرات ساٹھ اور ستر کی دہائی میں جب عوامی مہم اور خات سوار پہ ان دنوں میں دنیا بھر میں یہ بائے بازو یا لیفٹ لیننگ جو تھی مہم زیادہ چل رہی تھی سوشلسٹ نائیت کی تو پاکستان میں جب وہ مہم اپنے عروج پر تھی تو ایک اس کا بڑا اہم نعرہ ایک شیر کی صورت میں پڑھا جاتا تھا کچھ حصے میں تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا یا بہت چھوٹا تھا میں نے سکول کالیج میں اور وہ نعرہ یا وہ شیر کیا تھا وہ یہ تھا کہ نہ لغاری رہے نہ لغاری رہے نہ مزاری رہے حکومت اب صرف ہماری شکست دینے والا شخص ایک خاتون ہے اور ہماری وحد ایسی کارکن جنہوں نے پنجاب میں لگاتار دو مرتبہ براہ راست مخصوص کے نشست پہ نہیں براہ راست منتخب ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں سابق وزیر موسمیات تبدیلی اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی جناب تاج گل میں آپ کو دعوت خطاب دیتا جس طرح قائد آزم نے کہا کہ دنیا دو عظیم قوتوں سے واقف ہے کلم کی قوت اور تلوار کی قوت لیکن ایک تیسری قوت ان دونوں قوت سے عظیم تر ہے اور وہ ہے ہماری خواتین کی قوت بہت شکریہ بسم اللہ رمار رہیم یا کانابد یا آپ کو سب سے پہلے مبارک بار دینا چاہتی کیونکہ یوم تاسیس ہے لیکن یوم تاسیس پہ میں نے ایک اہد کیا آج اور اہد میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں میری پاکستان کے لیوہ لندن میں کوئی پرابٹی نہیں ہے میرے پاس دبائی میں کوئی گھر نہیں ہے نہ میں نے یہ ملک چھوڑ کے کہیں جانا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے تو اب کہ اگر کسی شخص نے یا کسی ادارے نے یا کسی مقتدر حلقے نے یا کسی پارٹی نے مجھ پہ یہ لیبل لگایا کہ تم غدار ہو یا تم دشتگرد ہو کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ میں سر اٹھا کے چلوں میں آج تک زندگی میں ایک قانون نہیں توڑا میں آج تک زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلط نہیں کہ جس کے اوپر میری پکڑ ہو لیکن کمال ہے کہ میں ایک بہادر لڑے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور میں نے آئیس آئی ہیڈ کوئر پر بھی حملہ کیا یعنی کہ حد ہوتی ہے کوئی شرم ان کو نہیں آتی یہ سمجھتے کہ آواز دبا دینے سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو یا اس کے لڈران کو کہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں کر کے دیکھ تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی تاریخ بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی اور مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر نہ بزدل ہیں نہ منافق ہیں میرا لیڈر بہادر بھی ہے اور مجھے بھی یہ حق سکھا گیا ہے کہ اپنے حق کی خاطر کیسے لڑنا ہے لڑیں گے پاکستان کی خاطر انشاءاللہ پاکستان کی خاطر جیئیں گے اور آپ مقابلہ بھی تو دیکھیں نا ماشاءاللہ سے ایک طرف میرا لیڈر نظریہ بن چکا ہے آپ نظریہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں نظریہ اور بڑھ جاتا ہے میرا لیڈر عمران خان سوچ کریں گے وہ مزید بہادر بنتا جاتا ہے اس کے مقابلے میں مقابلہ بڑی خطرناک ہے اور بہت انچے لیول کا ہے اور انچے لیول کا انقلاب کیا ہے کہ تندور کے اوپر روٹیاں پکای جا رہی ہیں تندور کے اوپر روٹیاں پکا کے عمران خان کا مقابلہ کیا رہے یا آٹے کی بورے کو پر نماز شرح کی تصویر لگا کے تو عمران خان کا مقابلہ کیا رہے یا پھر پسل کاٹ کے تصویر لگا کے عمران خان کا مقابلہ کیا رہے اور میں نے تو سنا ہے آج پولیس کا یونیفارم بھی پہنا ہو رہا تھا میں نے سنا بہا لگر تھانے والے اس ایسوچو صاحبہ کا بڑے بھائی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی پوسٹنگ ہو اور یہ وہاں پہ آئے انتظار کر رہے ہوں اس کا باول لگو تو یہ ممکری کر لینے سنا ممکری فر آب ہر سیل سی ایم ہو نام بہت بڑی ریسوانسی بلیٹی ہر سکوٹو تو ایک نیا ڈراما اس طرح پنجاب نہیں چلنے والا ارنہ اس طرح پاکستان چلنے والا ہے مقابلہ آپ نے کرنا ہے تو میدان کے اندر کریں آپ میدان کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے دب دبا کے بھاگ جاتے ہیں آج بھی جب کال دیئے کہ کل ہم نے جمعہ کے بعد یا جمعہ سے پہلے ہم سب لوگوں نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا تو اب ہی مجھے کال آگئی ہے میرے ورکر کو بھی دیرہ غازی خان میں اٹھا لیا ہے یعنی کہ دیرہ غازی خان یا پاکستان اس کے لیے ہماری نو گو ایریا بنا دیا ہے کوئی کون ہوتا ہے ہماری نو گو ایریا بنانے والا کوئی کون ہوتا ہے ہم پہ ہمیں یہ بتانے والا کہ نہیں تم ہی غدار ہو نہیں تمہیں یہ سٹیفیکیٹ ہم دیں گے نہیں تو پھر ایسا ہوگا ایسا نہیں چلے گا اب یہ پاکستان یہ جو پاکستان کی امام ہیں اور جو نوجوان ہیں اور اسپیشلی خواتین ہیں یقین کریں یہ بہت امید والے لوگ ہیں یہ بہت غیرت والے لوگ ہیں کہ یہ ہاتھ میں بندوق نہیں اٹھاتے یہ ہاتھ میں ہتھیار نہیں اٹھاتے یہ اپنی پریکٹس ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں آپ ہر دفعہ ان کا ووٹ چوری کر لیتے ہیں وہ پھر بھی ووٹ کے ذریعے ان کلاب لے کے آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان کو مایوس کریں گے آپ ان کے نا امید کریں گے تو آپ یقین کیجئے گا کہ عوام بلکل یہ پاکستان خدا نخواص جو کسی اور دور آئے پر پہنچ جائے گا یہ ملک بھی ہمارے ہیں یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ ہم نے ہی سیاست کرنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھے کے ڈاکوں سے پکے کے ڈاکوں کو آپ سندھ کے اندر بلا مقابلہ جتوا دیں اور ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہر شرافت علی سے جو ٹک ٹک ور جارہ ہار گئی ہو آپ اس کو خواتیم بھی اور اس کے بزر بھی آپ سب سے چونکہ یوم تاسیس ہے اور یوم تاسیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی ہمارے لیڈر نے ہمارے لئے بنائی ہے لیکن آپ دیکھ لیں سٹیج کے اوپر بھی دیکھ لیں ہمارے پارٹی کی کی پی کے میں حکومت بھی ہے اور میں ہی نعرے لگا دیتی ہوں کیونکہ بہت مختصر وقت ہے امران تیرے جان عصار بھی شمار بھی شمار امران تیرے جان عصار بھی شمار بھی شمار امران خان کے لیے لڑیں گے امران خان کا ساتھ دیں گے اور میری ایک سنگل بات ہے وہ کہا نا کہ فلانا اپنے چیئرمن بریسور گور صاحب سے فرما کہ نہ دولا ہو سی تو نہ رولا ہو سی میرے پاس تو کوئی عوضہ ہے نہ میرے پاس کوئی اور فور میرے پاس تو ایک ہی برینڈ امران خان کا ہوں نہ مجھے کوئی نکال سکتا ہے کہیں پر نہ میری آواز بند کر سکتا ہے جہاں جاتی ہوں لوگ عمران خان کے نعرے لگاتے کسی پارٹی عوضی کی ضرورت نہیں ہوں بہت شکریہ تینک یو زرتاج گل صاحبہ اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے میں صرف چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا اس اندازہ ہے کہ جس دکھ درد اور صدمے سے یہ گزری ہیں اور جتنی مضبوط اور بہادر خاتون یہ ہیں انہوں نے آپ کو ایک بات بتائی نہیں جو میں جانتا ہوں دوہزار نو کا سال تھا میں لاہور میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا رات مغرب سے بعد کا وقت تھا مجھے دور دو دھماکوں کی آواز آئی لاہور کی مون مارکٹ میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کے بھائی اس میں شہید ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ انسانیت کی ڈگنٹی کتنی گر جاتی ہے جب ان کی باڈی تلاش کرنے وہ وہاں گئی اور کس مشکل اور کس کرب سے یہ اور ان کی فیملی کے میمبرز گزرے اور اور آج یہ آئیرنی دیکھیں کہ ان جیسی بہادر خواتین دہشت گردی کے مقدموں کا نشانہ بنی ہوئی ہیں جو کہ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے لوگوں کے لواحقین میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ایک باری پھر سے خراج تحسین کو اگلے مہمان مقرر کا بہت مختصر تارف کرانگا پی ٹی آئی کی آن ہیں آپ پی ٹی آئی کی شان ہیں آپ امران خان کی جان ہیں آپ سینیٹر فیصل جاوید خان ہے نہیں اس قابل تو میں بلکل بھی نہیں ہوں اور یہ والا انٹرڈکشن صرف ایک شخصیت کیلئے ہو سکتا ہے اور وہ ہے امران گان وہ شکریہ آپ مختصر بات کروں گا کیونکہ چیئر من صاحب کی سپیچ کا بلکل ٹائم ہو گیا ہے روح حسن صاحب آپ کا شکریہ دو حوالوں سے ایک تو آپ نے دعوت دی اور دوسرا میری تقریح شروع میں تھی اس کو کرتے 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 بلکل ادھر دے آئے ہیں اور ہر بار وہ جو کہتے ہیں کہ ہم آگے اس نہیں کریں کیونکہ آپ سینئر ہو سینئر ہو سینئر میں نے کہا اچھا یہ بڑی اچھی ٹکنیک ہے بہت مختصر بات کروں گا آج عمران خان کی پارٹی کو اٹھائیس سال ہو گئے اور آج اٹھائیس فائیوں میں تاثیس مناتے ہوئے یہاں پر ہم بہت چھدت سے اپنے لیڈر اپنے کپتان ہم سب کی جان پاکستان کی جان عمران خان کی شدید کمی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا پہلا پی ٹی آئی کا یوم تاثیس ہے جب عمران خان ہمارے میں موجود نہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت جل عمران خان ہمارے بیچ موجود ہوں اور جو وعدہ عمران خان نے 1996 میں پارٹی بنا دے وقت اپنی قوم سے کیا تھا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا اور وہ وعدہ تھا کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکے گا نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکنے دے گا ذرا تاریوں کی گھونج بتائے گی کہ کیا یہ وعدہ پورا کیا اور یہ نصفلین جو تحریک انصاف کا جو شروع شروع کے میمبر زہن وہ بتا سکتے ہیں کہ اس میمبر شپ کارٹ کی اوپر لکھا ہوتا تھا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھے عبادت مانتے ہیں یہ تھا پارٹی کا یہ ہے پارٹی کا نصفلین جس کی اوپر اس پارٹی کی بنیاد ڈالی گئی اور دوسری چیز جو عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا وہ تھا کہ میں اس قوم کو انشاءاللہ ایک دن جگار لوں گا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ آج پورا پاکستان جاگ اٹھا اور اس کا عمل مظاہرہ آج فروری کو آپ نے دیکھا ہے یہ عمران خان کو کرے جاتا ہے اور آج پوری قوم کا ایک ہی نعرہ یہ بات کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں ایک ہی نعرہ ہے پوری قوم کا میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ آپ لگائیں جتنے مظلوم بے گناہ لوٹ اس وقت جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی اور مشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں اور سابق خادم اول ہیں ان کی رہائی ہم سب یہاں پر جو اسیران یہاں پر موجود ہیں ان کو ہم خراجت تحسین پیش کرتے ہیں آپ نے پاکستان کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے آپ اس جد و جہد میں شریک ہیں آپ لوگ تاریخ رقم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری قوم تیار ہے بریس و گوھر صاحب جرمین صاحب پوری قوم تیار ہے آپ کال دیر نکلنے کو پوری قوم تیار ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی یہ اس قوم کا انشاءاللہ مطالبہ ہے اور عمران خان صاحب جب انیس سو چینوے میں جب پارٹی بنی اس کے مختلف فیزز آتے رہے لیکن میں مختصرا آپ کو سیدھا لے کے جاؤں گا انیس سو چینوے سے دو ہزار گیارہ منارہ پاکستان لاہور یہ ایک سفر جو تھا جو لیڈر جس نے کہا منارہ پاکستان لاہور کے سٹیج پر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ غلامی نامنظوم اور انہوں نے بتایا تھا اس وقت پندرہ سال ہوئے تھے اس ٹرگل کو انہوں نے پندرہ سال میں جو جد جہد وہ کرتے رہے اور جس طرح سے اس قوم نے منارہ پاکستان لاہور کے جنسے میں جو انقلاب برپا کیا سیاسی انقلاب لے کر آئے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک کیس سٹڈی ہے اس کو سمجھیں کہ ہوا کیا تھا تیس اکٹوبر دو ہزار گیارہ کو روایتی سیاست کو آپ نوجوانوں نے اور ان خواتین نے اٹھا کر ٹینک دیا تھا روایتی روایتی سیاست کو ختم کر دیا تھا اور صحیح معنوں میں وہ تبدیلی جس کے پارے میں امران خان نے کہا تبدیلی آنے رہی تبدیلی آ گئی اور ہم نے سوچا کہ یہ خان صاحب تھا کہ وہ دو طبقے جو کبھی بھی سیاست میں متارک نہیں تھے درچسپ بھی نہیں لے تھے ایک تھے نوجوان اور دوسری خواتین انہوں نے جو جو رول ادا کیا انہیں سب کو خراج تحسین پیش کریں ورپود تعلیہ انہیں سب کے لیے آج اٹھائیس وعن یوم تاسیس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے جد و جہد کر دی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب جی میں آزان ہم یہاں ہم یہ آزان سے چلیں گے جو بلکل پاس یہاں اسی احاتے میں ہوتی ہے جو لوگ پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں یہاں پر میں صرف فرض کر دوں جو خالد خوشید صاحب نے بات کی میں نے دوہزار تیرہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات میں وہی بات سنی تھی ان دنوں وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور اس کتاب کا نام انگریزی کی کتاب ہے The Forty Rules Of Love اور الف شفق نامی خاتون ہے ٹرکش انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی یہاں پہ سب کتابوں کی دکانوں علامہ اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا اور ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑانے کے لیے اور خاک کو جگنو بنا کر اڑانے کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا جناب علی محمد خان صاحب کو ممبر قومی اسیمبلی اور سابق وزیر پارلیمانی امور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک سیدنا محمد والا علی محمد پاکستان طریق انصاف کا 28 یوم تاسیس ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ ازان ہو جائے اللہ 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 سوچا نہیں تھا اللہ 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 موسیقی 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 لیکن یہ جنگ اگر پاکستان کی جنگ ہے گرام آدمی کی جنگ ہے اس ملک میں سب کچھ ہے قانون ہے قانون میں تمام حقوق آپ کو دیئے گئے ہیں کہ آج اکام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے آہاں پاکستانی تو چھوڑیں آپ کے الیکٹڈ ایمینیز کل رات بھی ہمارے دو ایمینیز کے گھروں پر پنجاب میں چھاپے پڑھیں میں جب جیل تھا اڈیالا اسی طرح ایک دن صبح آزانوں کے ساتھ آنکھ کھلی تو ایٹ بائی سکس کی چکی ہوتی ہے ڈٹ سل کی ممتاز خادری صاحب جس سل میں ان کے آخری لمحات میں تھے اسی میں مجھے رکھا گیا تھا اور ساتھ میں شہریار خانہ فریدی تھے ان سے پہلے جار چودری تھے میری نظر لگی سلاکھوں پہ وہ ڈبل سلاکھیں ہوتی ہیں دو دروازے ہوتے ہیں پانچ بجے صبح آپ کی جیل کی کا دروازہ کھلتا ہے شام کو مغرب کی ازانوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے دل میں خیال آیا کہ علی محمد تم اور ساتھ والے سل میں بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں اپنے ماضی پہ نظر ڈالی حکومت کے ساڑھے تین سال اپوزیشن کے پانچ سال عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدوجہت ایک ہی تمنہ جب عمران خان صاحب نکلتے ہیں ہم سب ساتھ نکلتے ہیں دوہزار چودہ کا دھرنا جس طرح ابھی فیصل نے بات کی دوہزار پندرہ سولہ کا پانامہ کی تحریک اس کے بعد ناشنل اسمیلی کے الیکشن کے لیے پھر تحریک پھر اصل تحریک اٹھارہ کے بعد شروع ہوئی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف حکومت میں آ کے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے اصل ریزیسٹنس کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہی توجہ ہم آپ حکومت میں آتے ہیں کیونکہ پچھتر سال سے یہ اور اس سے پچھلے دو سو سال سے جو سٹیٹس کو ڈیپلی انٹرنچڈ ہے پاکستان کے سسٹم میں اور تو کیا خیال ہے کہ سنس انتالیس میں جب سب زلالی پرچم لہ رہایا اور یونین جیک کا پھریرا وہاں سے اتار دیا گیا تو کیا آزادی مل گئی کیا ہم نے قرآن پر ملک چلایا جو قید عظم حمد علی جناہ کا فلسفتہ اس پر چلایا جو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہاں مجھے بتائیں قرآن بھی فیصلہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں اگر اس پہ کرتے تو سود میں ہمارے بال بال جکڑے ہوتے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے کہتا نہیں دوں گا پاکستر زمین ہم اس کو پکڑ کے پیلے گولیاں مرواتے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں کیا یہ جناہ کا ویجن تھا کیا جناہ نے اس لئے پاکستان بنایا تھا سن بیالیس میں پاکستان قرآدہ دلہ اور پاس ہونے کے دو سال بعد قید عظم حمد دل جناہ اسی طرح نوجوان جیدر بیٹھیں ابھی علانہ اقبال کے پروگرام سے اٹھ کے میں آیا ہوں تھوڑا اس لئے دیر ہوا وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات کرتے ہیں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہاں ہم پروگرسی مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی جنوں بنیادوں کو نہیں پھولے قرآن کو نہیں پھولے صحابہ اور اہلی بیٹھ کی قربانیوں کو نہیں پھولے ہم نہیں پھولے پاکستان کس نہیں بنا تھا قاضی عظم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک سر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز قمرانی کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا اس کا فیصلہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن میں ہو چکا ہمارا پاکستان کا آئین طرز قومت قرآن پہ مبنی ہوگا جب عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے یہاں دوسری عالمی سلبراہی کانفرنس فارمینسس کی مناقض کی مدنہ چیز کوئی عزاز حسن ہے کہ ان عظیم لوگوں کو ویلکم کرنے کا مجھے بھی موقع ملا کچھ ہمارے دوستوں کو بھی فیصل بیٹھے اسٹیج پہ کچھ دوست جا چکے ہیں ذرتاج بھی بیٹھی ہیں یہ سب ہم سب نے ان کو ویلکم کیا تھا جب عمران خان نے دوسری عالمی کانفرنس میں جب ترکی کے صدر سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب کے نمائندے ترکی کے نمائندے سب یہاں آ چکے ہیں ان کی ہوسٹنگ ہو چکے ہوئی تھی یہ محمد بن سلمان صاحب کی سپورٹ سے اور ترکیہ کی سپورٹ سے یہ کانفرنس ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ آؤ اسلام ایک بلاک بناتے ہیں آؤ امت مسلمہ کی سپورٹ کیلئے اسلام ایک بلاک بناتے ہیں آؤ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے اسرائیل کے خلاف ہندوستان کے خلاف آؤ اسلام ایک بلاک بناتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے میں اسی ہال میں موجود تھا میرے دل کو دھڑکا لگا کہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گے بھٹو کو بھی نہیں چھوڑا تھا اس نے بھی پین اسلام ازم کی بات کی تھی تو میرے دوستو میرے ساتھیو انشاءاللہ عمران خان باہر نکلیں گے جل نکلیں گے لیکن ان کو میسیج یہ ضرور ہم چھوڑ کے جائیں جب وہ باہر آئیں گے ان کو داستانیں سنائی جائیں گی ان کو جرد و بھادی کی داستان سنائی جانی چاہیے ان کو یہ میسیج جانا چاہیے کہ پیچھے اہدوں کے متولی نہیں چھوڑے تھے بلکہ انہوں نے قربان یہ دینے والے مجاہد چھوڑے تھے نوجوان بھی اور خواتین بھی اٹھائیس سال ہو گئے یہ تحریک جواں ہے اور وہیں جواں ہے قبیلی کی آنکہ تارہ شباب جس کا ہے بداغ ضرب ہے کاری انشاءاللہ لزیز یہ تحریک کامیاب ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ملک کے کام پہ لگا دے جب سب لوگ پیسہ بنانے ہیں جو جائز کا جب سب لوگ عہدوں کی دونم ہیں جب سب لوگ دنیا کے پیچھے ہیں ایک مرد قلندر کھڑا ہوا چند نوجوانوں کے ساتھ اور اس نے کہا یہ ملک میں ٹھیک کروں گا اس کو آفریں ہوئیں کہ آپ کیوں لمبے راستے پہتے ہو شورکٹ سے آؤ آپ کو پی اے میں بناتا ہوں انکار کیا میں ان ان جگہوں پہ بیس سال بعد اس نقش پاہ پہ گیا ہوں جس پہ عمران خان گئے ہیں ایک جگہ اپرد لوڑ دیر میں میں ایک جگہ گیا وہاں مجھے بتایا گیا کہ رات کے بارہ بجے عمران خان صاحب اس وقت نوار زیادہ محسن علی خان کے ساتھ رات کے بارہ بجے چکدرہ بریچ پہ پہنچے اور وہ ہمارے ہوسٹ نے مجھے بتایا پرانا ہمارا ورکر ہے فخر الزمان دیر کا صدر ہے میں موجودہ چیرمن کو بھی کہوں گا پرانے ورکرز پہ ہاتھ رکھو ان کو سینے سے لگاؤ ان کو وہی محبت دو جو عمران خان ان کو دیتے ہیں جب جیل میں جان سے پوچھیں آپ کے پرانے ورکر کون ہیں پرانا ورکر کبھی عوضہ نہیں مانتا وہ کبھی عوضہ نہیں مانتا جب عوضت کا بٹوارہ ہوتا ہے وہ وہاں دور کیونکہ اس میں حیاء ہوتی ہے جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو ورکر پھر آگے ہوتا ہے تو فخر الزمان نے مجھے کہا رات کے بارہ بجے ایف سی والوں کی کال آئی کہ تم بھی جو ہے پتنی عجیب قسم کے لوگوں تمہارا لیڈر آیا و آیا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آکے اس کو پک کر لو رات کے بارہ بجے وہ پہانوں میں ہماری کمپین کرتا رہا یہ جو اتنے آسانی سے آج میں اور ذرکاج آپ اور ہم لوگ جیتے ہیں میں اس کو آسانی سے کہوں گا کہ ہمارا خرچہ نہیں ہوتا ہمارا کارکن ہم سے آگے دون رہا ہوتا ہے یہ عمران خان کے کارکن ہیں آج سے پچیس سال تو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ مضبوط کھڑیں میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں دیکھو ہم سے زیادہ تکڑے کارکن موجود ہیں ایک وعدہ میرے ساتھ یہ کرنا کہ کبھی بھی جب بھی موقع آئے کہ آپ نے تحریک انصاف کے نظرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کسی چیز سے مجبور یا بے قص ہو کے آپ نے کوئی اور رائے اختیار کرنی ہے ہم نے کبھی اس تحریک کو نہیں مرنے دینا کیونکہ کلوں نفس انزائی قتال موت ہر انسان کو موت آنی ہے مجھے بھی آنی ہے آپ کو بھی آنی ہے عمران خان صاحب کو بھی آنی ہے کیا یہ تحریک پھر رک جائے گی جیل جانے سے رکی ہے یہ نہیں رکے گی اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اس راستے میں بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں بہت سے لوگ مختلف پیشوں سے ہمارے قریب آئے عمران ریاض سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے عرشت شریف جو شہید ہو گیا جو صاف سمندر پار کس جرم میں شہید ہوا ہے کسی نے پوچھا ہے کسی نے اس کی ماں سے پوچھا ہے جرم کیا تھا اس نے پاکستان تو خدا کا خاصتہ توڑا تھا وہ کوئی انٹی پاکستان تھا وہ تو سنے پاکستان کا جنڈا لہرا لگا کے اور پاکستان کا جنڈا لہرا کے پاکستان سے باہر گیا تھا اس کی ماں کو یہ توفہ ملا کہ باہر کوئی اس کے محبت وطن پاکستانی بیٹے کی لاش اس کو ملی انشاءاللہ یہ قربانی رائیگانی جائیں گی ہم پکے کڑے عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ اور یہ بات میں نے کی تھی اور اللہ نے الحمدللہ ثابت کی خان صاحب پہ ایک دفعہ کہا تھا کہ پیچھے مل کے دوکھو گے قاسم اور سلمان بھی اگر نظر نہ آئے ہم ہوں گے انشاءاللہ اور جب خان صاحب کھڑے تھے انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے پاکستان عمران خان عمران خان پائندہ بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑانے اور ہماری خواب کو جگنو بنا کر اڑانے میں جو ما شاءاللہ آپ نے جوش خطابت کا مظاہرہ کیا میں صرف اتنا عرض کر دوں آج سے چار سال پہلے مجھے سوہل وڑائی صاحب نے اب ایک دن جیو کے ساتھ میں دعوت دی اور اس کے ہومورک کے طور پر میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جو پروگرام کیا تھا وہ دیکھا اور مجھے وہی سوال انہوں نے کیا جس کا جواب میں سن چکا تھا اپنے ہومورک کے دوران کہ آپ سیاست میں کیوں آیا آپ کی تو اچھی بلی پریکٹس چل دی تھی بار سے پڑے ہوئے تھے آ جا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے تو عمران خان کا جو جواب تھا میں نے وہی دیا کہ جب ظلم اور نائم صافی کا بول بالا ہو اور نظام محض ظلم اور نائم صافی پر مدنی ہو تو دو قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو سیاست میں نہیں آتے ایک وہ جو خودغرض ہوں اور دوسرے وہ جو بجدل ہوں ہمارے بانی چیئرمن جناب عمران خان کا آزاد دنیا میں جو سایہ ہے وہ ہمارے چیئرمن پی ٹی آئی جناب بیرسٹر گوھر علی خان صاحب ہیں جو کہ نہ بجدل ہیں نہ خودغرض ہیں اور سیاست میں اپنے بانی چیئرمن کی طرح بنفس نفیس کاروان کی سپاہ سال آری کر رہے ہیں میں داوتے خطاب دیتا ہوں بیرسٹر گوھر علی خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ میرے عزیز بائیوں پاکستان تحریک انصاف کے جیالو اور ٹائگر عمران خان صاحب کے ٹائگر آج پاکستان تحریک انصاف کا اٹھائیس وائیوں میں تحصیص ہے اور یہ اٹھائیس وی سال میں پہلا دن ہے کہ آج جس پارٹی کی بنیاد انصاف کے نام کے لیے رکھا گیا ہے آج اٹھائیس سال بعد بھی وہ انصاف پائے تکمیل تک نہیں پہنچا آج پرس ٹائم ہے کہ خان صاحب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے آج خان صاحب بنفس نفیس پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بیسلس کیسز میں جیل میں پڑھے ہیں یہی وہ تحریک تھی جو خان صاحب چاہ رہے تھے کہ انصاف ملے سب کو ملے آپ کو معلوم ہے جیجز نے بھی لیٹر لکھا ہے وہ جس کو منصف کہا کرتے ہیں جو سب کو انصاف پروائیڈ کرنے کے لیے اوت اٹھاتے ہیں آج وہ منصف خود انصاف کے طلبگار ہے لیکن آپ کو معلوم ہے مشرب کے دور میں جب ساٹھ سے زیادہ ججز کو روکا گیا ساٹھ سے زیادہ ججز جیج جاپنے گھر میں قیت تھے اور گھر میں قیت تھے تو یہ عوام یہ بچے ہماری بہنیں ساری نکلی اور ان بہنوں ان بچوں اور پاکستان کی سیول سوسائٹی سے وہ ججز ازاد بھی ہوئے وہ عدلی ازاد بھی ہوئی وہ ججز واپس اپنے منصف پہ بیٹھے اور سپریم کورٹ چلے گئے آپ پھے بے کٹائے میں سپریم کورٹ سے درخواست تھے آج آپ نے اپنے حوام کے حقوق کی بنیادی حقوق کا جو آپ نے اوت اٹھایا ہوا ہے وہ آپ کے طرف سے انصاف کے متولی ہے وہ آپ کے انصاف کے متقاضی ہے وہ آپ سے انصاف کے طلبگار ہے میلٹری کورٹس ہو چاہے ٹرائل ہو چاہے لوگوں کو اور بچوں کے بھیویوں کے اور بچوں کے نام انزیزیٹ کانٹرول لسٹ پہ ڈالے ہوئے ہو بیسنس کیسز پہ بڑے ہو وہ سارے لوگ آپ سے انصاف کے طلبگار ہیں انصاف ملے گا تو سوسائٹی کی بنیاد صحیح باتوں پہ استباع ہوگی آج تک لوگوں کے گھروں پہ ریٹ کس نے کروائے کیسے کروائے کیوں ہوئے وہ تو ختم ہونا چاہیے تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوئے نہ ان کا سرزنش ہوا نہ وہ لوگ کبھی آپ کٹھےرے میں دیکھیں گے نہ کبھی وہ لوگ آپ انصاف کو تقاضی پورا کرتے ہوئے ان کو انصاف انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہوئے ان کو you will bring them to justice لیکن وہ لوگ جن کے خلاف یہ کیسز بنے آپ ان کو انصاف ابھی تک نہیں دے سکے انصاف سب کے لیے سب سے پہلا عوام کا بنیادی حق یہ ہے آئین یہی کہتا ہے ان یا آئین کا بنیاد یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے اپنے ووٹ کے ذریعے سے چوز کریں گے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح عراق میں صدام حسین اووٹ کرواتا تھا نائنٹی نائن پرسن ووٹ صدام کے حق میں پڑتا تھا یہی وہ تھا جو آپ نے اکیس تاریخ کو دیکھا اگر سپریم کورٹ فام فوٹی فائے پہ پال شدہ الیکشن کمیشن کے خلاف یا الیکشن سے ریلیٹڈ ان پیٹیشن کی سنوائی کرتا الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے وہ اس پہ کوئی کاروائی کرتا تو آپ کو اکیس اپریل نہ دیکھنا پڑتا آج بھی وہی جس کی ابتدا ستائیس سال پہلے ہوئی ہے وہ انصاف وہ آج بھی پہت اکمین تک نہیں پہنچا الیکشن کمیشن جس نے کبھی کسی کے خلاف کوئی آرڈر پاس نہیں کیا ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹیز ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایسا الیکشن مولانا پزدر رحمان صاحب کا الیکشن جو ایک مدرسے کے اندر تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن جو ڈرائنگ روم کے اندر تھا جماعت مم پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن جو صرف اور صرف سنٹرل الیکشن تھا جنہوں نے چار اصوبوں میں الیکشن نہیں کروائے اور انہوں نے سنٹرل بھی کروائے تو پکت چار بندوں کے الیکشن کروائے الیکشن کمیشن کو وہ سارے الیکشن قبول ہے ہم نے تیسری مرتبہ الیکشن کروائے لیکن الیکشن کمیشن سے ایک بار پر تیس تاریخ کے لیے نوٹس آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمیں دیکھتا ہے الیکشن کمیشن نے کبھی اس مرتبہ کسی اور کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا بھی اعلان ہے یہ ہمارا آخری پولٹیکل پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوامی الیکشن تھا یہ عوام قبول کروائے گی آج بھی پاکستان کے عوام اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ انصاب جس کے لیے یہ پارٹی بنی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو نہ انصاب ہی کسی کے ساتھ نہ انصاب ہی نہ ہو امیر اور غریم میں فرق نہ ہو دنیا ترقی تب کرتی ہے جب امیر اور غریم میں فرق نہ ہو جب ایک قانون ہو سب کے لیے قانون کے برابر ہو خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے میں نے تو خان صاحب نے بار بار یہ وسیعت کی تھی کہ اگر آپ نے ٹکٹ بھی دینے تو ورکروں کو دینے ایسے ورکروں کو ٹکٹ دے ہو چاہے ان کے تین جنریشن میں بھی کوئی پارلمان میں نہ گیا ہو ایک مرتبہ خان صاحب نے یہی بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے ہو چاہے ان کے پاس اپنی گاڑی تک نہ ہو یہ وہی پاکستان تھا جس کا عمران خان صاحب نے خواب دیکھا ہے یہ وہی پاکستان ہے جو ابھی بھی پھایا تکمیل تک ہونا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا پاکستان ہو جن میں آپ کی گھر کی چار در چار دیواری کا تحافظ ہو جس میں ہماروں بہنوں سے ان کے دپٹے نہ چینے جائے جس میں الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈر کو نہ رکا جائے جن میں سے ووٹ نہ صرف یہ کہ کاسٹ ہو بڑ وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہ ووٹ اس بندے کیلئے کاؤنٹ ہو جس کے لئے وہ ڈالا گیا ہو پارلیمان میں سٹرینجر نہ بیٹے ہو پارلیمان میں وہ لوگ بیٹے ہو جن کو پاکستان کی عوام کا ووٹ اور سپورٹ حاصل ہو یہ ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے لئے چاہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف خان صاحب کی چاہ رہے تھے تو پاکستان کی ملک کے لئے چاہ رہے ہیں عوام کے لئے چاہ رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے لئے چاہ رہے ہیں یورپ اگر آگے بڑھا ہے تو صرف ایک وجہ سے بڑھا ہے جمہوریت کے وجہ سے بڑھا ہے ہم اگر آگے نہ بڑھ سکے تو جمہوریت کے اصول ان کو پیچھے چوڑ کے نہ بڑھ سکے میں جس وقت بن رہا تھا میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں خان نے مجھے بنایا چیرمین پارٹی کا ایک عام ورکر پاکستان کی ہسٹری میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی عام پولیٹیکل پارٹی ورکر چیرمین بنائے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور میں وہ ہوں جو آپ کے سامنے خان صاحب کی وجہ سے کڑا ہے یہی ہے جس کیلئے خان صاحب سٹریگل کر رہے ہیں مجھے کئی مرتبہ کہا گیا کہ کیا آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ اگر پوزیشن لینا چاہتے تو آپ لے سکتے تھے ہم خان صاحب کے انسٹرکشن اور اپروال کے ساتھ چلتے رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پاور شیرنگ پہ بلیب نہیں کرتے وہ بلیب کرتے عوامی پولیٹیکس پہ یہی وہ انصاف کے اصولوں پہ مپنی پارٹی تھی جن کے یہی اصول ہے وہ اصول جو ستائیس سال پہلے خان صاحب نے جس کی بنیاد رکھی وہ آج بھی وہی ہمارے اصول ہوں گے ہم نے اس عملی میں کئی مرتبہ ایسی پوائنٹ اٹھائے ہم نے ملیٹری کورس کا پوائنٹ اٹھایا گوام کا حکومت کا موجودہ کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا تھا ایران کا صدر آیا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا سعودیہ کا صدر آیا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا میں آج آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں خان صاحب نے مجھے اسپیسپیکلی انسٹرکشن دیئے تھے کہ اگر پارن ڈیگنٹریز آ جائیں اور آپ کو حکومت نے بلانا ہے تو آپ ایز اچھیرمین پاکستان تحریک انصاف ضرور شد کر کرو اس گورمنٹ میں اگر وہ ہمارے پارن ڈیگنٹریزے وہ پاکستان کی عزت ہے ہمیں حکومت تک بلانا نہیں خان صاحب کے یہی انسٹرکشن تھے کہ لیڈر آب دا اپوزیشن ہمر خان صاحب بھی جائیں گے اگر ہمیں دعوت دیں گے حکومت کیوں ہمیں دعوت نہیں دے رہی اس لیے کہ یہ پتے کاٹنے والی حکومت ہے پاور کسی اور جگہ ہے ایسی حکومت جو پارلمان میں نہ بیٹھتا ہو ایسی حکومت جو ایسی پارٹیز کی ہو جن کی زیرو کریڈیبلیٹی ہو وہ پارٹی جن کے پاس ٹوئنٹی پرسن بھی پپولارٹی نہ ہو وہ ٹک ٹاک پہ چلنی والی حکومت ہو وہ ایک بی بی ان کی کبھی ایک یونیپارم میں آتی ہے کبھی دوسری یونیپارم میں آتی ہے وہ شو کرتا ہے کہ واقعی آپ کے پاس پبلک منڈیٹ نہیں ہے ہم یہی چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا میسج ستائیس سال پہلے اور آج ستائیس سال بعد لیکن خان صاحب کو ایک بات کی ضرور خوشی ہے وہ کہتا ہے کہہ رہے ہیں فرما یہی رہے ہیں کہ میرے سٹرگل کا مجھے یہ ضرور ہوا کہ الحمدللہ پاکستان کی عوام جاگ اٹھی ہے پاکستان کی عوام جاگ اٹھی ہے اس مرتبہ جس نے بھی عوام کے حقوق پہ ان کے رائٹ پہ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا یہ تسلی رکھے یہ آپ لوگوں کی آخری باری ہے انشاءاللہ تعالیٰ اہندہ عوام آپ کو ان کے حقوق اور ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گی چاہے جتنا ہی آپ پاور پلو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنے گی تو عوامی بنے گی حکومت رہے گی تو عوام کے ووٹ طاقت اور سپورٹ سے رہے گی عوام جائے گی تو عوام کے سپورٹ نوز کرنے سے جائے گی کسی حکومت کے انٹرپیرنس کسی ادارے کے انٹرپیرنس سے نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہی پاکستان تحریک انصاب کی بنیاد ہے یہی پاکستان تحریک انصاب جس انصاب کے نام پہ بنا ہے اسی کے لیے خان صاحب کا سٹرگل ہے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے لیے یہ سٹرگل ہم کرتے رہیں گے وہ انصاب تب ہوگا جو ایسا ٹرائل نہ ہو جس طریقے سے جج صاحبان کورٹ میں بیٹھ کے چودہ چودہ گھنٹے ٹرائل چلا رہے تھے دس منٹ کی بریک کر رہے تھے جج صاحبان پر مارے تھے ہمارے سر کی اوپر تو یہ وہ نشارہ کر کے کہتے تھے ایک جج صاحب پر مارے تھے کہ میرے بیٹے کا ولی ما پسپون کروایا گیا ہے پاکستان میں انصاب ہوگا تو ایسے ٹرائل نہیں ہوا کریں گے ججز کو سپورٹ ہوگا پروٹیکشن ہوگی انٹرپیننس نہیں ہوگی یہ عوام نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پارلمان کے اندر ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے جو بھی پاکستان تحریک انصاب کر سکتی ہے وہ پارلمان میں کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلید لاتے ہیں کہ یہ تیس تر ٹائم ہے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاب کی حکومت آئی ہے علی امین خان صاحب کے آپ سپیچ کر کے گئے ہیں وی آر سو پراؤڈ اپ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب کی جو حکومت کے پی میں بنی ہے اس کا ہر نمائندہ ہر امینے ہر امپی اے اور ہر گورنمنٹ کا امپلائی وہ عوام کام خادم ہوگا وہ امینے نہیں ہوگا وہ خادم ہوگا اور خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب کی حکومت کی پی میں ہے خان صاحب کی حصولوں پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس صبح کو اور علی امین خان صاحب اس صبح کو مثالی صبح بنائیں گے عوام کیوں خان صاحب کے حصولوں کے مطابق حالی امین خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس صبح کو مثالی بنائے عوام کو ریلیو دے دے وہ ریلیو دیتے رہے ہیں سادہ لباس میں گونتے ہیں کوئی ٹک ٹاکر پہ بلیو نہیں کرتے ہر جگہ جاتے ہیں اگر پریکٹیکل ریلیو کسی نے دیا ہے تو وہ کیپی کے حکومت نے دیا ہے نہ کہ کسی اور حکومت نے اگر سستی روٹی ملتی ہے تو کیپی کے حکومت میں لیکن ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں دینے والا اللہ ہے لینے والی عوام ہے لیکن یہ سعادت اگر اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو حاصل کیا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارے نمائندگان سارے کے سارے انشاءاللہ ایمانداری دیانت انشاءاللہ ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اپنے بھرائز انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم سب سے پہلے کوشش یہ کر رہے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں سارے لوگوں کا ایک مطالبہ ہوتا ہے خان صاحب کب آ رہے ہیں میں آپ کے وساطت سے عدلیہ سے ایک بار پیر اپیل کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کب تک اپیلے کریں گے ہم چیم جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ پینتالیس سال ہمیں انتظار کرا کے انصاب نہ دینا پینتالیس سال عواموں کی زندگی میں ٹو لانگ ہوتا ہے انصاب دلے سے نہ انصاب ہی ہوتی ہے جج صاحبان اپنا عوض اٹھا کے پہلا عوض کا ورڈ یہی لکھا ہوتا ہے کہ انصاب کروں گا بغیر خوف و خطر کے کروں گا بغیر فیور کے کروں گا یہ ساری قوم آپ کے پیچھے کڑی ہے اور یہ ساری قوم کے یہ بچیاں یہ عورتیں اور یہ بچے یہ مر یہ سارے قوم ہمارے پاس گوریلا پورس نہیں ہے ہم سب آج بھی آپ سے انصاب کے متقاضی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاب کے ریزر سیٹے جو ہماری ان بہنوں کو جانی تھی جو ہمارے یہ نان مسلم بائی اگر تھے تو ان نان مسلم بائیوں کو جانی تھی ورڈی کیس آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا پاکستان میں دو سو ستائیس ریزر سیٹے دو سو ستائیس سیٹوں میں سے سکسٹی سیون سیٹے وومن کی پاکستان تحریک انصاب کی بیٹ کنڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل سے آپ یاد کیے جاتے ان کے لیے تھے گیارہ سیٹے ہماری نان مسلم کے لیے تھی نان مسلم کا ہمارے ملک میں بہت بڑی جگہ ہے آپ کو یاد ہے پاکستان جب بن رہا تھا تو آپ کو یاد ہے ایک ووٹ پنجاب کی اسمبلی ڈیوائیڈ ہو چکی تھی پنجاب کی اسمبلی نے یہ بحیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے آپ کو پتہ ہیں وہ آخری ووٹ کس کا تھا پوری اسمبلی ڈیوائیڈ ہوئی اور وہ اسمبلی ڈیوائیڈ ہوئی ففٹی پرسن نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا ہے ففٹی پرسن نے کہا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے آخری ووٹ آپ کی سپیکر کا رہا جو نان مسلم تھا اس نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا ہے وہ ایک ووٹ جو پنجاب کو پاکستان کے ساتھ ملا بیٹھا ان نان مسلموں کو آپ نے آج ہمارے ٹکٹوں پہ اسمبلی میں آپ نے نمائندگی نہیں دی یہ ہماری بہنیں سامنے کڑی ہے ہم نے جتنے بھی ماری بہنیں کڑی ہے ہم آپ کے حقوق کے ہمیشہ سے ہمیشہ سے احترام کریں گے زرداری نے اپنے سپیچ میں بیوی کا ذکر کیا لیکن میں آپ کو یاد دلاؤ وزیر آزم رہا گلانی صاحب گلانی صاحب ابھی رہے کیا گلانی صاحب ابھی ہے چیرمیل لیکن جب کنٹیمنٹ کا کیس آیا تو مردوں میں سے کوئی گلانی کو بچانے کے لیے نہیں آیا صرف ایک عورت ہماری تھی وہ ایک بہن اٹھ کر کے چلی آئی اور وہ آئی اور اس نے یوسف رضا گلانی کے حق میں گبائی تھی لیکن آج ہماری وہ بہنوں کو سیٹ آپ نہیں دے رہے یہی وہ سیٹ ہے جو ہماری بہنوں کو ملنی تھی آپ کا عورت کے طاقت کا پتہ ہے لیکن آپ نے مالی غنیمت سمجھ کے ہمارے حقوق لے لیے نہ صرف یہ کہ ووٹ میں آپ نے دان لی کروائی جس طرح سے ایک اس تاریخ کو کی گئی ایک فولنگ سٹیشن پہ میں جاتا ہوں یہی وہ خان صاحب کا سٹرگل ہے دونوں کا مقابلہ کر لے ہم دو سیٹے لوس کر گئے باجوڑ میں کیا اگر ایسے دان لی کروانی تھی تو کے پی کے کی حکومت کو دو سیٹے جیتنا کوئی مشکل تھا لیکن خان صاحب بلیو نہیں کرتے کہ سیٹے زیادہ ہو وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیرنگ ہو وہ حق اور انسام پہ بلیو کرتے ہیں آپ پنجاب کا دیکھیں میں گجرات میں گیا ایک پولنگ سٹیشن پہ میں گیا پریزائنڈنگ اپسر صاحب مجھے خود کہہ رہے ہیں میرے پاس ست سو پچاس وٹے لیکن کیا کرے انہوں نے تو نو سو پول کی ہیں دوسرے پہ میں جاتا ہوں الیکشن سٹاپ کٹالا اپ پولنگ سٹیشن ہے وہ جب انہوں نے دیکھا چیرمن صاحب آئے وہ اتنے خوش ہوئے جتنے لوگ تھے انہوں نے اندر سے دروازے بند کیے کہ باہر سے کوئی نہ آئے جب ان کی تصویریں ختم ہوئیں تو مجھے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایک سو بیس ہوت پول ہوا ہے لیکن ایک سو بیس ہوت تو میرے سامنے پول ہوا ہے لیکن یہ جو آگے تین پیٹھیاں بری پڑی ہے اس میں تو ہوت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان لوگوں میں فرق ہے ہم صرف یہ چاہتے کہ انصاف کا بول بالا ہو اور وہ جو آپ کا ہوت ہو وہ اس لیے ہم سپریم کورٹ سے بارہا ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیسز کو بھی اٹھائیں ہم ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کتنے دنوں تک آپ نے سننا ہے خان صاحب کا کیس جلد سے ہو بی بی کی رہائی جلد ہو یہی وہ انصاف ہے جس کے لیے یہ پارٹی بنی اور یہی وہ انصاف ہے جس کے لیے ہم سٹرگل کریں گے خان صاحب نے بنیاد رکھی خان صاحب یہاں تک لے آئے خان صاحب نے عوامی پارٹی بنائی اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے خان صاحب کے لیے سٹرگل کرنا اور انشاءاللہ کل آپ نے نکلنا ہے خان صاحب کے رہائی کے لیے اور کل آپ نے نکلنا ہے اس احتجاج کرنا جس طریقے سے وڈ پر ڈاکر ڈالا گیا ہے تینکیو سو بری مچ تینکیو بہت بہت شکریہ چیئرمن پاکستان تیری کے انصاف جناب بیریسٹر گہور علی خان صاحب کی تقریر کے بعد اس تقریب کا بازابتہ اختتام ہوتا ہے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ یہاں پہ چائے کا اتمام بھی ہے اور آپ اپنے لیڈران کے ساتھ جو ملاقات کر سکتے ہیں بفتگو بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کی تعلیف آوری کا اور اس سائٹ پر چائے ہیں اوپر جی تینکیو تینکیو